السلام علیکم کیس کے نوول پہ آپ سب کو ویلکم ایک خوبصورت نوول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے راستے اہل محبت کے نوول کی رائٹر ہے رفت شکور چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب کیا ذوق ملے کیا شوق ملے سو مرتبہ دیکھوں پھر بھی یہ کہوں جلوے جانا نہیں دیکھا سرفراز جو بڑے ورسے سے دیکھ رہا تھا شیر گنگنایا اور جو فریحہ کو سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا چون کر سرفراز کو دیکھنے لگا یار رہتی تو اسی گھر میں ہے کیا پہلے نہیں دیکھا کہ یوں دیکھی ہی چلے جا رہے ہو سرفراز نے مسکراتے ہوئے ہی کو لمبا کیا تو وہ جیم گیا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں محشر میں وہ نادم ہوں خدا یہ نہ دکھائے آنکھوں نے کبھی اس کو پیشما نہیں دیکھا سرفراز نے اس کی شرمندہ ہونے پر غزل کا دوسرا شیر پڑھا تو اس نے گور کر سرفراز کو دیکھا اگر تم نے آپ کو یولٹی سیدھی بات کی تو پھر دیکھنا تو جانتا ہے کہ مجھے تیری ان ہی باتوں سے بہت چڑھ ہے وہ ایک دم اکھڑ گیا اور وہاں سے اٹھنے کے لیے پر توڑنے لگا سرفراز سے آپ جان چھوڑانا مشکل تھا کہاں جا رہے ہو سرفراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر صوفے پر بٹھا دیا یار وہ ہے ہی اچھی سرفراز نے اپنی طرف سے معقول بات کی کیا اچھی ہے تم خواہ مخواہ پیچھے پڑ گئے ہو اگر ایک دو بار دیکھ ہی لیا ہے تو کیا ہے اور تم کیوں مجھ پر ہی نظرے گھاڑے بیٹھے ہو اس میں ایسی کیا بات ہے کہ میں اسے ہی دیکھوں گا میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون آ گیا ہے وہ ناراض کی سے بولتا چلا گیا جو دیکھتے ہیں دیکھنے والے تیرے انداز تم نے وہ تماشا ہی میری جان نہیں دیکھا سرفراز نے لوگوں کی طرف اشارے کر کے پھر اسی غزل کو جا پکڑا تو وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا اگر اگر فراز تم نے مزید کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا سمجھے تم وہ واقعی غصے میں نظر آنے لگا تو سرفراز نے صلح میں ہی آفیہ جانی نہ چاہنے کے باوجود اگر نظر اس طرف اٹھ رہی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور وہ آج دوسرے دنوں کی نسبت لگ بھی تو اچھی رہی تھی بڑی بڑی آنکھوں والی گوڑیا سی فریحہ اور وہ صدا کا مغرور بھلا اس وقت کیسے ہار مان جاتا ناراض ہے کیا جاؤ منال ہو جا کر سرفراز نے اب اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے مشورہ دیا تو وہ اس سے دیکھنے لگا کیا فری نے تمہیں بتایا ہے ٹھہر ہو ابھی خبر لیتا ہوں تھوڑی دیر پہلے اجاگر ہوتے جذبات کو اس نے پھر پاتال میں دھکیلا اور غصے میں اٹھ کھڑا ہوا یار کیا ہے ایک تو تم ہر وقت غصے کو ناک پر بٹھانے کے چکر میں پڑے رہتے ہو اس سے تو ابھی میری ملاقات ہی نہیں ہوئی صرف آتے ہوئے ہیلو ہائی ہوا تھا سرفراز نے جنجلا کر اسے پھر بٹھا لیا میری کھوپڑی سے تو تو موپر کی چیز ہو ابھی اسامہ نے کچھ کہنے کے لئے مو کھولا ہی تھا کہ وہ سر پر عام وجود ہوئی سرفراز بھائی سے کہیں کہ خالہ بلا رہی ہیں سرفراز نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کسے بلا رہی ہیں اسے فریحہ نے اسامہ کی طرف اشارہ کیا یہ سامنے ہے کہہ دو آپ کہہ دیں میری لڑائی ہے بڑی معصومیت سے بتایا گیا میری بھی لڑائی ہے اور ابھی ابھی ہوئی ہے تمہاری تو پرانی ہو گئے اس لئے غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا میری ابھی ابھی ہوئی ہے اس نے دانتوں کو کچھ کچھا کر ابھی ابھی کو کھینچا پلیس سرفراز بھائی وہ منت کرنے لگی اسامہ اب انتظار میں تھا کہ کیا ہوتا ہے بلکل قریب بیٹھا وہ باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا اور سرفراز سے اس کی اس حرکت پر حسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا وہ مو موڑ کر کسی صاحب سے گفتگو کرنے لگا مبادہ کہہ کا ابل ہی نہ پڑے تمہیں خالب بلا رہی ہیں غصے تیزی اور آہستگی سے کہے جملے پر مقابل خاموش رہا بلکہ روخ دوسری طرف ہو گیا فریحہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوبارہ کہا اسامہ صاحب آپ کو خالب بلا رہی ہیں وہ جب ناراض ہوتی تو صاحب لگاتی تھی سن لیا ہے آ جاتا ہوں پتہ نہیں کہاں سے مسئیبت نازل ہو گئی ہے وہ گھر آیا آواز سہنے کے باوجود دھیمی نہ رکھ سکا معلوم نہیں اس نے خود کو جھٹلایا تھا یا اسے وہ دو قدم پیچھے ہو گئی چہرہ ندامت سے سرخ ہو گیا پتہ نہیں کس کس نے سنا تھا سرفراز نے مو اوپر کیا تو وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے حیران کھڑی تھی اور پھر وہ تیز قدموں سے حال سے باہر نکل گئی سرفراز نے اسامہ کو گھورا تو اس کی تنبیہ نظروں سے بچنے کے لیے وہ بھی فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا اندر یا اندر کہیں ندامت ہو تو کیا معلوم بظاہر ایسا کچھ نہیں تھا وہ اپنے کمرے میں آگئی ٹھیک ہی تو ہے ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں تو وہ ایسا ہی سلوک کریں گے یہ بھی ان کا احسان ہے کہ مجھے گھر میں رہنے کی جگہ دے دی ہے ورنہ میں کہاں جاتی وہ سسک پڑی مجھے بھی ان پر اتنا روب نہیں ڈالنا چاہیے آخر میری حسیت ہی کیا ہے اس نے ہزار بار کا کیا اہد پھر دھورایا اور ہمیشہ کی طرح رونا شروع کر دیا فریحہ کی ماں اس کی پیدائش کے ایک سال بعد فوت ہو گئی تو خالہ نے اسے اپنی آگوش میں چھپا لیا اس کی پوپو اس کی پرورش کرنے کو تیار نہیں تھی اور فریحہ کے ابو بیوی کی موت سے زیادہ فریحہ کے لیے پریشان تھے جب خالہ نے روتے ہوئے اسے اپنا ساتھ لگا لیا اور کہا کہ اسے میں پالوں گی تو ابو نے بڑی احسان مندی سے انہیں دیکھا اور پھر اس کی امی کے انتقال کو آٹھ ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی اور ملک سے باہر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے خالہ جب اسے اپنے گھر لے آئیں تو اسامہ اس خوبصورت آنکھو والی گھڑیا کو دے کر بہت خوش ہوا دیکھیں ابو امی میرے لئے گھڑیا لائی ہیں اب میں اس سے کھیلا کروں گا وہ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنے ابو کو بتا رہا تھا وہ اسے دیکھ کر مسکرہ دی اور پھر واقعی وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ رونے لگی اسامہ نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ مسلسل روئے چلی گئی تو اننے اسامہ نے اس کو زور کا دھپڑ دے مارا چھپ کر وہ مجھے روتی گھڑیا نہیں چاہیے وہ خفہ ہو رہا تھا امی کچن سے دھوڑی چلی آئیں ہائی بیٹا گھڑیا کو مارا نہیں کرتے انہوں نے اس کے گھال کو سہل آیا جو سرک ہو گیا تھا مجھے روتی گھڑیا اچھی نہیں لگتی آپ ہسنے والی لے کر آئیں بیٹا اسے بھوک لگی ہے اس لئے رو رہی ہے وہ چھوٹی ہے نا بول نہیں سکتی رو کر مانگتی ہے امی کے سمجھانے سے وہ سمجھ گیا مگر ناراض کی برقرار رہی وہ اس کی ٹافیاں چھین کر کھا جاتا کھیلنے میں بے ایمانی کرتا اور جب وہ روتی تو اس سے اور مارتا مجھے روتے ہوئے بچے اچھی نہیں لگتے وہ کہتا تو وہ سہم کر چھپ ہو جاتی فریحہ صفائی پسند تھی وہ اس کے کپڑوں پر مٹی ڈال دیتا اس کی کتابیں خراب کر دیتا جب وہ چیخت تھی تو اس سے ہمی سے ڈانٹ کھانی پڑتی اور وہ پھر اس سے لڑتا کہ اس نے شکایت کیوں کی ہے اب وہ بھی عادی ہو گئی تھی اس لئے اس کی شکایت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی جگڑا کرتی تھی وہ اس پر ہر وقت اپنی مرضی چلاتا اس کی کتابیں پھار دیتا وہ خالہ سے شکایت کرنے جاتی تو الٹا دھمکا دیتا جون جون وہ بڑے ہوتے گئے فریحہ سمجھنے لگی کہ اس سے کیا کرنا ہے وہ اس کے سامنے نہ روتی اور نہ ہی اس کی کوئی بات خالہ یا خالو سے کہتی مگر یہ شاید خالہ اور خالو کا پیار ہی تھا کہ وہ کم از کم انکار کی جرت کر جاتی بعد میں چاہے وہی کام کر بھی دیتی ہے البتہ وہ قدر خاموش تبہ ضرورت ہو گئی تھی وقت بھی تو آگے سرک گیا تھا آج صبح بھی جگڑا ہو گیا تھا اسامہ نے فریحہ کے ساف سترے کمرے کا ستیہ ناز کر ڈالا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا سر چکرا گیا چادریں نیچے کالین پر پڑی تھی اس کی کتابیں بکری پڑی تھی علماری سے کپڑے باہر تھے تکیہ میز پر پڑا ہوا تھا پیر پٹکتی سوچتی وہ غصے سے اسامہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی لاپروہی سبستر پر لیٹا وہ کوئی گیت کیونگنا رہا تھا وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ سوتا بن گیا اسامہ یہ کیا حرکت ہے میرے کمرے کو کیوں خراب کیا ہے اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ ابھی رونے کو ہے اسامہ نے فوراں آنکھیں کھول دی کارٹن کے سادہ سے سوٹ میں چہرے پر غصہ اور سردگی لیے پوچھ رہی تھی ابھی تو وہ صاف کر کے گئی تھی نہا کر نکلی تو یہ حشر تھا کمرے کا میں نے کچھ نہیں کیا امی سے پوچھو یا ابوہ سے مجھے کیا معلوم جب بھی گھر میں کوئی غلط کام ہو جائے مجھ سے پوچھ گچھ ہو رہی ہوتی ہے باقی تو گھر میں جیسے کوئی رہتا ہی نہیں وہ اپنی صفائی میں ہمیشہ کی طرح بولتا چلا گیا لیکن کمرہ تم نے خراب کیا ہے میری ساری کتابیں اور کپڑے نیچے گرا دیئے ہیں وہ چلا اٹھی بہت ضب دکھا رہی تھی ورنہ اس کی بے حصی پر رونا تو آئی رہا تھا جاؤ جاؤ آپ رو کے مت دکھاؤ میں نے کچھ نہیں کیا اور پھر کمرہ ہی خراب ہوا ہے کون سی قیامت آگئی دوبارہ ٹھیک کر لو اور تم لے گئی ہو مجھے کیا ضرورت تھی تمہاری جرابوں کی وہ چیخی اچھا اب جاؤ میرا سار نہ کھاؤ ٹھیک کر لو کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو سالدیرہ ہیں میری لوگ کیا کہیں گے کہ گھر کتنا گندہ ہے وہ ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ مفت مشورہ بھی دے گیا جسے سب لوگوں کو اسے کمرے میں ہی تو آنا تھا فریحہ آنسو پیتی وہاں سے چل دی اس وقت سے دونوں طرف بول چال بند تھی اس دفعہ فریحہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ نہیں بھولے گی لیکن خالہ نے بلوایا تو اسے کہنا ہی پڑا اب پچھتا رہی تھی اپنے کمرے میں آ کر وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی اسے شدت سے سب کے سامنے اپنی توہین کا احساس ہوا تھا اور یہ رونا اس کا کوئی آج کا تھوڑی تھا شاید اسامہ کو تو سکون ملتا تھا اسے زلیل کر کے صبح وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن خالہ کے بلانے پر ڈرائنگ روم میں چلی آئی اس کے آنکھیں رونے کی وجہ سے سوچ گئی تھی اور اب بھی ہلکی گلابی ہو رہی تھی وہ سر جکاہ سوفے پر آ کر ٹک گئی بیٹے اب تو توفے دکھاؤ ہمیں ابو نے مسکرا کر اسامہ سے کہا تو اسامہ نے اس کی طرف دیکھا جو سر جکاہ خاموش بیٹھی تھی وہ میس کے قریب آ گیا اور پیکٹ کھولنے لگا فریحہ نے کوئی توجہ نہ دی وہ اپنے ہی خیالوں میں غرب تھی نہیں کوئی بات نہیں بس ایسی ہی وہ ہولے سے بولی تو خالہ اس کے پاس آ گئی کیا بات ہے وہ بھلا اس سے کیسے اداس دیکھ سکتی تھی فریحہ کوئی جواب نہ دے سکی اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے گردن مزید جھکا دی کیا بات ہے خالہ نے پیار سے اس سے اپنے ساتھ لگا لیا تو اس ضبط کرنا مشکل ہو گیا میری طبیعت ٹھیک نہیں اس نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے مسلتے ہوئے کہا کیوں کیا ہوا طبیعت کو خالہ نے ماتے پر ہاتھ رکھا اس کی طرف نظر پھر اٹھائی وہ ضبط کرنے کی وجہ سے سرک ہو رہی تھی بہت رونے کے باوجود اسے شدید رونہ آ رہا تھا کیا ہوا بیٹا خالو بھی پریشان ہو گئے بس انکل یوں ہی میرے سر میں درد ہے آرام کروں گی عام سا بہانہ کر کے وہ چلی گئی خالہ اور خالو اس سے دیکھتے رہے امی باقی پھر کھولیں گے اسامہ نے سب کچھ سمرتے ہوئے کہا اب تو دل بلکل نہیں چاہ رہا تھا بھلا پہلے کبھی ایسا ہوا تھا کہ فریحہ نہ ہو اور وہ کیا تمہارا فریحہ سے کوئی جگڑا ہوا ہے انہوں نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا نہیں بھلا مجھے کیا ضرورت تھی لڑنے کی وہ صاف جھوٹ بول گیا اور میں اس پر رکھے توفوں کی طرف متوجہ رہا جاؤ اسے منا کر لاؤ ابو نے حکم صادر کیا تو اسے امی کی طرف دیکھا ہاں بیٹے جاؤ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے تم ہمیشہ اس سے لڑتے ہو ہمیشہ ابو نے غصے سے اسے دیکھا انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا آندہ میں نہ سنو کہ تم اس سے لڑے ہو سمجھے نالائک ابو نے بری طرح اسے ڈانٹ دیا اور پھر جب اسامہ فریحہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکے بظاہر سو رہی تھی فریح اسامہ کی آواز پر اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا ابو بلا رہے ہیں خوامخہ مجھے ڈانٹ پڑھوائی کیا ہوا طبیعت کو اٹھو اور چلو میں کون سا لڑا ہوں تمہارے ساتھ کہ برا بن گیا ہوں وہ سب کچھ بھول کر اپنا غصہ اس پر اتارنے لگا میں آ جاؤں گی تم جاؤ جا رہا ہوں اور ابو کو بتا دینا کہ میں نے کوئی جگڑا نہیں کیا ورنہ میں خود نبر لوں گا تم سے وہ الٹا دھمکی بھی ساتھ دے گیا تو وہ اس کی حرکت پر پھر حیران رہ گئی چلو کیرم کھیلو پھر میرے ساتھ ناشتے کے بعد سے وہ سو گیا تھا اٹھا تو فوراں فرمائش گیا آج کل چھوٹیاں تھی اس لئے جب چاہتا سوتا اور جب چاہتا جاگتا مجھے نہیں کھیلنا اس کا غصہ برقرار تھا کیوں ان باتوں کو تو اس نے کبھی بھی اہمیت نہیں دی تھی مجھے پڑھنا ہے انداز لا تعلق رکھا ہم پڑھنا ہے اس نے مو قدرے اوپر اٹھا کر تنسیہ کہا چلو اٹھو کھیلنا ہے نہیں کھیلوں گی وہ کتاب اٹھا کر بیٹھ گی چلو اس نے بازو سے پکڑا اور ڈرائنگ روم میں لے آیا فریحہ کو مجبوراں کھیلنا پڑا اور تو کسی پہ بس نہیں چلتا تھا مجھے ہی ہر وقت خوار کیا ہوا ہے ہٹلر بلکہ وہ بھی اس سے بہتر ہوگا کبھی تو کسی کا احساس کر ہی لیتا ہوگا وہ دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی کم گو تو وہ پہلے بھی تھی لیکن اب تو ہر وقت خاموش رہنے لگی اور زبان خاموش ہو تو دماغ ہزاروں ہی باتوں کی طرف بٹکتا رہتا ہے اس وقت بھی غیر حاضر سے کھیلنے لگی وہ ساری گھوٹیں ڈالنے جا رہا تھا اور وہ بس ایسے ہی اپنی باری کھیل دیتی کیا مسئیبت ہے اسامہ نے بگڑ کر سارا گیم خراب کر دیا کیا ہوا وہ چونکی یہ یہ تم کھیل رہی ہو غصے میں اٹھ کر اس کے پاس آگ کھڑا ہوا تو وہ سہم گئی کھیل تو رہی ہوں ڈرتے ڈرتے کہا ایسے کھیلتے ہیں وہ بگڑا مجھے نہیں کھیلنا تم سے لے جاؤ اپنی شکل یہاں سے ایک تو گھر میں کوئی دوسرا ہے نہیں کہ اس سے بات کر لوں باہر دوستوں میں رہوں تو سب کہتے ہیں آوارہ ہوتا جا رہا ہے اور گھر میں ایسی شکلیں دیکھنے کمیتی ہیں وہ بگتا جھکتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کے آنکھوں میں دیروں پانی جمع ہونے لگا تو وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بھڑ گئی پھر ابھی اسے اپنی تقدیر پر ماتم کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خالہ آ گئی فریہ یہ اسامہ کو کیا ہوا بڑے غصے میں تھا فریہ نے ساری بات بتا دی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا وہ بیٹ پر بیٹ گئی پتہ نہیں اب کہاں چلا گیا ہے میں یہ کہنے آئی تھی کہ نگار آ رہی ہے کچھ دنوں کے لئے اس کے لئے کمرہ ٹھیک کروا دینا اور میرا تو خیال ہے کہ بستر کی چادریں وغیرہ نہیں لے آؤ ابھی چلیں بازار خالہ وہ اٹھتے ہوئے بولی میں تو نہیں جا سکتی ایک تو یہ جوڑوں کا درد مجھے مار ڈالے گا وہ خود سے مخاطب ہوئی تم اور اسامہ چلے جانا جی اچھا وہ سعادت مندی سے بولی گھر کا سارا کام اسی کی ذمہ داری تھا ایک تو خالہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی اور دوسرا وہ ہمیشہ سے یہاں رہ رہی تھی اس لئے گھر کی تمام چیزیں یا تو خود وہ خرید کر لاتی یا پھر اس کا مشورہ ضرور ہوتا اور پھر انہوں نے اسے غیر سمجھا ہی کب تھا وہ اکثر سوچتی کہ اگر اسامہ نہ ہوتا تو اس سے یہ شاید معلوم ہی نہ ہوتا کہ وہ اپنے گھر میں ہے یا کہ خالہ کے گھر اور ہاں اسامہ آئے تو اسے کھانا دے دینا وہ کمرے سے چلی گئی تو نگار کے لئے جو کمرہ ٹھیک کرنا تھا وہ اس کی طرف بڑھ گئی اندازہ کرنے کے لئے کہ کیا کچھ خریدنا پڑے گا کھانا دو ابھی وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ وہ چلا آیا وہ پتہ نہیں بھوا کہاں ہے وہ وضاحت بھی کر رہا تھا ایک نظر اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھی تو وہ بھی ساتھ چلنے لگا یہ کمرہ کیوں صاف ہو رہا ہے نگار آ رہی ہے اس لئے وہ اسے یاد دلانے نہیں چاہتی تھی مگر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر گئی یہ صبر نہیں مجبوری تھی اچھا وہ چچا نومان کی بیٹھی ہاں وہ کچن کی طرف بڑھی اور وہ وہیں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا کتنے دن رہ گی پتہ نہیں وہ کچن سے بولی اس نے اسامہ کے سامنے کھانا رکھ دیا اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی وہ بازار جانا تھا کیوں اسامہ نے کھانا کھاتے ہوئے مو اوپر اٹھا کر دیکھا گھر کے لئے چادروں اور پردے وغیرہ خریدنے ہیں ہاں تو میں کیا کروں وہ لا پرواہی سے بولا تو فریحہ نے خاموشی میں ہی آفیہ جانی شام کو وہ تیار کھڑی تھی اور خالہ اسامہ کو آوازیں دے رہی تھی جی وہ کمرے سے باہر آتے ہوئے بولا تم فریحہ کو ذرا بازار تک لے جاؤ اسے کچھ چیزیں خریدنی ہیں اچھا تو یہ محترمہ اس وقت صرف تمہید ہی بان سکی بزدل کہیں کی جی اچھا ممی میں ذرا چابی لے آؤں خالہ اسے پھر ہدایت دینے لگی چلو اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ کام گئی اس وقت نہیں کہہ سکتی تھی تم مجھے آج ذرا کام بھی تھا وہ غصے سے کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا جلدی جلدی خریداری کرنا اگر دیر کی تو وہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا اس نے از بات میں سر ہلا دیا وہ کئی دکانوں میں گئی لیکن کوئی کپڑا پسند ہی نہیں آ رہا تھا اب کوئی خرید بھی چکو اگلی دکان میں داخل ہوتے ہوئے اس نے جل کر کہا وہاں بھی وہ کپڑا دیکھی رہی تھی کہ وہ پھر بول اٹھا فری یہ لے لو فریہاں نے مر کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اتنے چھوٹے چھوٹے پھولوں والے کپڑے کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لے لو چادروں کے لیے یہ پرنٹ ہاں اتنا پیارا تو ہے وہ کپڑے کو دیکھنے لگا لیکن لیکن میکن کچھ نہیں یہی سے خریدو وہ بگڑنے لگا تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچھا کہہ بیٹھی وہاں سے ایک سیٹ لینے کے باوجود اس نے جلدی جلدی دوسرے کچھ پرنٹ دے کر کپڑا خرید لیا کہ کہیں پھر نہ اپنا مفید مشورہ دے ڈالے اور وہ بے بس ہو جائے ابھی اسے کچھ پردے خریدنے تھے اور وہ جلدی جلدی کیے جا رہا تھا یہ لے لو وہ ایک چیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ آپ پردوں کے لیے یہ لے لو اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی ہاں تو کیا ہے اتنا اچھا تو ہے اسامہ نے اسے گورا تو وہ ذہن میں کچھ حساب کرنے لگی اور پھر وہاں سے بھی کپڑا خرید لیا باقی پردے اس نے اپنی پسند سے خریدے اب چلو اسے اگلی دکان میں داخل ہوتے دے کر اس کے سامنے آ گیا اگر اب تم کسی اور دکان میں گئی تو میں چلا جاؤں گا لیکن ابھی تو اس کی بات سے پہلے ہی بول پڑا چھوڑو اور گھر چلو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی اسے افسوس تھا کہ کام تو ادھورہ رہ گیا تھا جب سے اس نے خالہ سے شکایت کرنی بلکل چھوڑ دی تھی تب سے وہ زیادہ ہی دلیر ہو گیا تھا یہ تو فریحہ نہیں خاموشی اختیار کر لی اور وہ خیریت سے چلے آئے ورنہ اس نے تو جگڑا شروع کرنے میں کوئی دیر نہیں لگانی تھی گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور وہ خالہ کو چیزیں دکھانے لگی فریح چائے پلواؤ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ چلایا نگار آئی ہوئی ہے اور وہ اسی کے پاس ہے تم خود بواہ سے کہتو خالہ نے کہا جو برامدے میں بیٹھی تھی اچھا نگار آئی ہے وہ اندر کی جانے بڑھا ادھر ہے فریح کے کمرے میں خالہ نے پھر کہا تو وہ فریح کے کمرے کی طرف چل پڑا وہ دونوں باتیں کر رہی تھی اسے آتے دیکھ کر نگار نے فوراں سلام کیا فریح نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر نگار کو دیکھنے لگی جو اسامہ سے حال پوچھ رہی تھی ٹھیک ہو تم سناو چچا چچی کا کیا حال ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ تو آتے ہی نہیں نگار نے شکوا کیا بس سوچتا ہی رہتا ہوں فرصت ہی نہیں ملتی اور وہ تمہارے اس کا کیا حال ہے نگار نے شرما کر کچھ غصے سے اسے دیکھا اچھا اچھا نہیں پوچھتا فریح کیا آج چائے نہیں ملے گی فریح جو اس کے آخری بات پر مسکرا رہی تھی اچھا کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی ارے اسامہ نے ہستے ہوئے فریح کو دیکھا تم نے کبھی رزا کو دیکھا ہے نہیں فریح جو مسلسل مسکرا رہی تھی نفی میں سر ہلا دیا خدا دکھائی بنا ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا ڈاکٹر ہے لیکن اس کی صحت دیکھو بچارے کوئے عجیب مرض ہے ناک نقشہ بھی کچھ خاص نہیں بات کرتا ہے تو لگتا ہے پیچھے سے کوئی اور بول رہا ہے اور اسکرین پر وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ فاؤل ہے نگار نے فوراں بات کٹھی کیوں فاؤل کیسے اب فریح نے اسے دیکھا نہیں ہے تو اسے بتاؤں نا کہ دیکھے تو پہچان لے اور پھر کسی کا حلیہ بتانا کیا فاؤل ہوتا ہے اس نے بڑی معصومیہ سے پوچھا تو کیا وہ ایسے ہیں شرمائی لجائی سے نگار بہت پیاری لگی تو اور کیسے ہیں وہ نگار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی لہجے میں بولا تو فریح کی ہسی چھوٹ گئی وہ ہستے وے باہر نکل گئی اچھا چھوڑیں اور چائے پیئیں وہ کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی تو وہ دونوں ابھی تک کسی بات پر رولج رہے تھے فریح بیٹے انکل آ گئے خالہ کی آواز پر وہ اپنا کپ رک کر کھڑی ہو گئی تم لوگ باتیں کرو میں ابھی آتی ہوں السلام علیکم انکل جیتے رہو بیٹا کیسی ہو خالو کی عادت تھی کہ وہ آتے ہی اسے پوچھتے بلکل ٹھیک وہ مسکرائی آپ کے لئے چائے ادھر ہی لے آؤں یا لون میں لگوا دوں کیوں سب نے پی لی ہے کیا اسامہ اور نگاہ نے کمرے میں ہی لے لی ہے خالہ آپ کا انتظار کر رہی ہے تم یوں کرو ڈرائنگ روم میں لے آؤ جی کہتے ہوئے وہ پلٹ گئی اور جب وہ چائے لے کر داخل ہوئی تو انکل مسکرا کر اس سے دیکھنے لگے خالہ بھی تھی وہ وہی کانین پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو کیا وہ بھی ہمارے اتنا ہی خیال رکھتی خالہ نے پتہ نہیں کیوں کہا کیوں یہ ہماری بیٹی نہیں ہے کیا انکل نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا یہ میری بیٹی ہے آئندہ ایسی بات نہ کرنا اسے یاد تھا اسامہ کی مقابلے میں بھی ہمیشہ انہوں نے اسی کی حمایت کی تھی اس نے محبت دکھ اور تشکر سے میری جلی نظروں سے انہیں دیکھا جنہوں نے شاید باپ سے بڑھ کر اسے چاہا تھا آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے پھر کہا تو خالہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا میں بھی کتنے ناشکری ہوں اس کے ماتے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی نگار اور فریحہ تیار کھڑی تھی لیکن اسامہ کا ابھی تک کچھ پتہ نہ تھا صبح اس سے کہا بھی تھا کہ بازار جانا ہے مگر اسے کب یاد رہتا ہے نگار مو بسور کر بولی تو فریحہ مسکرانے لگی ہاتھم ہسو بی بی سر پر چڑھا رکھائے اسے چچا چچی نے وہ بڑے بڑوں کی طرح بولی تو فریحہ بقاعدہ ہنس دی میں کہتی ہوں یہ کب آئے گا فریحہ دیر ہو جائے گی اور پھر شام کو رج بھی بہت ہوتا ہے نگار کے ٹہل ٹہل کر پیر شل ہو گئے تھے وہ کب سے برامدے میں چکر لگا رہی تھی تم ایسا کرو آج مر جاؤ کل چلیں گے ویسے بھی آج تم بہت چلی ہو فریحہ برامدے میں پڑی کرسی پر بیٹھی اسے کب سے چکر لگاتے دیکھ رہی تھی کیا کہا کل بلکل نہیں میں تو آج بلکہ ابھی جاؤں گی وہ پرس اٹھاتے ہوئے بولی اٹھو تم بوہ چائل آ رہی ہیں پی کر چلتے ہیں فریحہ اتمنان سے بولی بلکل نہیں چچی ہم جا رہے ہیں اس نے وہیں سے آواز لگائی تو چچی باہر آ گئی بیٹا اسامہ نہیں آیا کہاں آیا ہے اور پھر اب میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی پرسوں سے کہہ رہی ہوں روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا ہے اور آج اگر مانا تو یہ حال ہے کہ محصوف ابھی تک گھر نہیں لوٹے اٹھو فریحہ ہم ابھی جائیں گے اسے جوش آیا اس نے فریحہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے کھڑا کر دیا وہ بہت غصے میں تھی اچھا چچی وہ خالہ سے مخاطب ہوئی بیٹا جلد آ جانا گویا انہوں نے اجازت دی تنہا جائیں گی کیا فریحہ موں کھول کر اسے دیکھنے لگی نہیں پورا محلہ جائے گا کہ آج فریحہ بیگم کی بارات جا رہی ہے نگار جل کر اس کا ہاتھ کھینچنے لگی اور جب شام کو وہ دونوں لوٹی تو گاڑی کھڑی تھی آ گئے لادلہ نگار نے دانت پیچھتے ہوئے گاڑی پر زور سے پاؤں مارا تو یہ میرا پاؤں وہیں بیٹھ گی کیا ہوا فریحہ جو آگے تھی سامان رکھ کر بیٹھ گی کچھ نہیں ہوا مگر جب وہ لنگرا کر چینے لگی تو فریحہ کو معلوم ہو گیا کہ کیا ہوا ہے وہ بے اختیار ہنس تھی خبردار اسامان سے بلکل بات نہیں کرنی ٹھیک اس نے شہادت کی امڑی اٹھا کر اسے وارننگ دی دونس تو شاید ہماری خاندانی بیماری ہے وہ سوچ کر رہ گئی فریحہ اپنے کمرے میں چلی گئی انگار چائے کا کھینے کچن کی طرف بڑھ گئی اسامان کمرے میں آیا تو وہ خریدی ہوئی چیزوں کا اپنے اردگرد پنک سوٹ پر گلہ بنا ہوا تھا کتنا اچھا تھا سوری بھئی میں ذرا دوست کے ہاں چلا گیا تھا اسامان درمیان میں بولا اچھا مجھے تو فیروزی والا پسند آیا پنک اچھا تو تھا لیکن کام کچھ کم ہے تم زیادہ کروانا چاہتی ہو فریحہ بولی میں گھر آیا تو امی نے بتایا کہ تم لوگ چلی گئی ہو مجھے بہت ہاں نگار بولی کچھ نظر تو آئے گلے پر تو دبٹا آ جاتا ہے نگار میری بات سنو وہ پھر بولا فریحہ وہ سموسے کہاں ہے یہی کہیں ہوں گے فریحہ بوا سے کہو میرے لئے بچائے لائے فریحہ ذرا یہ چادر کھول کر دیکھو کیسی لگتی ہے نگار کو خطرہ تا فریحہ چلی نہ جائے اس لئے فریحہ کو فوراں چادر پکڑا دی جاؤ بھاڑ میں وہ زچ ہو کر باہر نکل گیا تو وہ سارا سامان سمیٹنے لگی تھوڑی دیر بعد وہ سموسوں کی پلیٹ لیا اندر داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگا نگار اور فریحہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا فریحہ مسکرانے لگی اور نگار پلیٹ پر جپٹی کیوں کیا ہوا اسامان نے کھڑے ہو کر پلیٹ والا ہاتھ اوپر کر لیا دو اسامان ورنہ میں نگار نے اس کا ہاتھ نیچے کرنے کی کوشش کی تم دونوں تو مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی وہ وہیں سے سموسے اٹھا کر کھانے لگا بات ہم اب بھی نہیں کریں گے نگار گھڑائی اور ساتھی پلیٹ چپٹ لی جس میں ایک ہی سموسہ بچا ہوا تھا لو یہ بھی ٹھونس لو اس نے پلیٹ پٹھ کی تو وہ ڈیٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایک بھی کھانے لگا نگار فریحہ کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل آئی ارے بابا میری بات تو سنو اچھا فریحہ تم ہی سن لو وہ پیچھے لپکا فریحہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر نگار نے اسے کھینچ لیا میں کل تم لوگوں کو بزار لے جاؤں گا وہ نگار کے سامنے آں کھڑا ہوا ہمیں کل بزار نہیں جانا وہ ایک ایک لفظ چپا کر بولی وہ گلہ نہیں بنوانا اس نے ان کی باتیں بڑے غور سے سنی تھی ہم خود بھی جا سکتے ہیں نگار ایک طرف سے نکلتے ہوئے بولی گلے کی بنوائی میں دوں گا جلدی سے کہا ہن نگار پلٹی ہاں اس نے وہی انداز اپنایا آئس کریم بھی کھلاو گے وہ بہت جلد مان گئی تھی کیوں وہ کیوں بھئی سمو سے جو کھائیں ہیں چلو ٹھیک ہے بیچارگی سے لمبا سانس باہر نکالتے ہوئے وہ بھی مان گیا اور فریحہ سوچنے لگی کہ نگار کو منانے کی کیسے کوشش کر رہا ہے اور مجھ جو کچھ کہوں تو الٹا ڈانٹا ہے اور اسی بات تو میں سوچ بھی نہیں سکتی اندر کہیں کوئی خواہش تھی جائد خون کے رشتے اپنی جگہ آٹل ہوتے ہیں بھلا مجھ سے کیا رشتہ میرا رشتہ تو صرف خالت تک ہی ہے نا جن کا تعلق تھا رشتہ تھا انہوں نے تو کبھی پوچھا نہیں ہاں پوپو کو کبھی یاد آجائے تو چلی آتی ہیں اور تو کوئی بھی نہیں مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنے بچے ہیں کیسا گھر ہے کبھی پوپو نے بھی نہیں کہا کہ فریحہ ہمارے گھر بھی چلی آؤ اور رہے ابو تو انہوں نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ مر گئی ہے کہ زندہ ہے کجا کے پوچھتے کیا کرتی ہیں کیسے کرتی ہے ارے تم کیا سوچنے لگی نگار کے بولنے پر وہ چونگ گئی کچھ نہیں بس ایسے ہی یہ سوچ رہی ہے کہ میں خواہ مخواہ ناراض ہوئی تم نے تو پوچھا ہی نہیں کہ صلح کرنی چاہیے کہ نہیں وہ تنزیہ ہسا جی نہیں ہم میں اتنی دوستی ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہے نگار اکڑی اعتماد اسامہ ہزتی اور وہ شرمندہ ہو گئی آج صبح سے ہی وہ مسروف تھی کل سے کالج جانا تھا چھٹیاں ختم ہو گئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ گھر کی صفائی بھی ہو جائے اور صبح کی تیاری بھی نگار بھی لگی ہوئی تھی لیکن اب اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھ میں مزید حمد نہیں ارے بس بھی کرو وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی تو نگار نے ہاتھ پکڑ لیا بس اب یہی کمرہ رہ گیا وہ بیٹھتے ہوئے بولی پوہ کر لیں گی میں تو صبح سے بور ہو گئی ہوں پتہ نہیں تم کس مٹی سے بنی ہو چلو اسامہ کے کمرے میں چلتے ہیں تم چلو میں آتی ہوں وہ علماری کھلتے ہوئے بولی ارے چلو بھی نخرے دیکھو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گسیٹنے لگی اسامہ چلو کیرم کھیلتے ہیں نگار اندر داخل ہوتے ہی پلنگ پر بیٹھ گئی ہاں چلو بھوٹتے ہوئے بولا کہاں یہی لے آؤ وہ کمرے کو دیکھتے ہوئے بولی ارے یہ پردوں اور چادروں کا پرنٹ کیسا ہے کیوں کیا ہوا اسامہ نے بھی غور کیا یہ تو وہی چادریں اور پردے تھی جو اس نے فریحہ کے ساتھ خریدے تھے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا یہ تم نے کیا ہے اس نے پوچھا ہاں تم نے خود ہی تو ڈیزائن پسند کیا تھا وہ خوبزدہ ہو گئی ابھی تک تو اس نے نگار کے سامنے کچھ نہیں کہا تھا اور وہ شکر کرتی رہی مگر آپ شاید ڈیزائن پسند کیا تھا نگار ذہنے لب مسکرائی تو یہ ہے تمہاری پسند وہ اپنا بدلہ بھی اتارنا چاہتی تھی ہاں میری پسند ہے تو تمہارے خیال میں چوری کی ہے وہ بگڑا ایسا پرنٹ تو کوئی چوری بھی نہ کرے ابھی تو ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے ایک اسویں صدی میں ہو جائیں تو معلوم نہیں کہ پردوں اور چادروں کے لئے ایسا نمونہ پسند کریں اور جو نمونہ تم نے پسند کیا ہے اس کے ایک اسویں صدی میں بھی پسند کیا جانے کے چانسز نہیں کیا مطلب وہ واقعی نہیں سمجھی تب ہی تو حیرت تھی لہجے میں مطلب رضا وہ اس کے قریب جا کر کان میں بولا تو نگار نے فریحہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک پردوں اور چادروں میں الجی ہوئی تھی کسی نے نہیں سنا پھر اس نے قدر انچی آواز میں کہا فری کل کالج جاؤ گی جی جواب مختصر تھا کل یہ نہیں جائے گی نگار اسی لئے باہر نکل گئی اس کی بات کی نفی ضروری تھی پھر نگار چلی گئی اس نے اپنی شادی میں آنے کا اصرار کیا اور جاتے ہوئے وعدہ لیا کہ وہ ضرور آئے گی نگار جب بھی آتی فریحہ کو لگتا جیسے وہ خود اس گھر میں مہمان ہو گئی ہو وہ مالک کی طرح رہتی اور اس کی شخصیت مزید دب جاتی مگر پھر بھی اس کا آنا اسے بہت خوشی دیتا تھا نگار بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی اس کی شخ اور چنچل دبیعت سے گھر پر رونک سا ہو جاتا اس کا آنا جتنی خوشی دیتا جانا ہی اتنا ہی اداس کر دیتا اور پھر اس کی وجہ سے وہ کافی حد تک اسامہ کے عطاب سے بچتی رہتی فریحہ چلو کھیلتے ہیں ابھی وہ برطن سمیٹ رہی تھی کہ اسامہ سر پر آم موجود ہوا میرا کل تیسٹا میں پڑھوں گی آج واقعی اس سے پڑھنا تھا کیا فائدہ پڑھنے کا فیل تو تم نے ہونا ہی ہے خدا نہ کرے کہ میں فیل ہوں وہ دہل گئی اچھا چلو کھیلو میرے ساتھ میں بور ہو رہا ہوں اور وہ اس کی تنزیہ باتوں سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ چل دی آ گیا ہوں تمہارے گھر میں خدا کی قدرت سے اور بچ کر چلا جاؤں یہ میری قسمت ہے ارے سرفراز تم ابھی وہ گھٹے لگا ہی رہے تھے کہ سرفراز آ گیا السلام علیکم وہ اٹھتے ہی دیرے سے بولی چیتی رہو بزرگانہ دعا پر وہ دونوں ہنسنے لگے تو سرفراز حیرت سے سوفے پر گر گیا یعنی آج تم دونوں میں صلح ہے اس نے انگلی سے دونوں کی طرف اشارہ کیا اسامہ نے فریحہ کی طرف دیکھا اور اسی وقت فریحہ نے حیرت سے اسامہ کی طرف دیکھا تو وہ دیرے سے مسکرات دیا اور نہ جانی کیوں اس کے ہونٹوں کے کناروں کو بھی مسکرات چھو گئی یہی اڑتا ہوا لمحہ رہے گا محبت ہے ابتدا کیا انتہا کیا سرفراز حیرت میں ڈوبتے ہوئے آہستہ سے گنگن آیا اچھا اب تم اپنی شاعری سے سر مت کھاؤ اور یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا کہاں سے آ رہے ہو اور اتنے دن کہاں رہے تم سے ملنے آیا ہوں گھر سے آ رہا ہوں اور اتنے دن گاؤں رہا آپ کے لئے چائے بنواؤں گیا فریحہ نے دانستہ جملہ ادورہ چھوڑا تم ایسا کرو بھوڑیا یا بنوالو نجی وہ حیران رہ گئی اسامہ کو بھی حیرت ہوئی مگر پھر وہ فوراں بولا فری سرفراز کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں پیے گا سیر شکمی کا بھوک سے ہے ملاب کیوں مار رہے ہو میرے پیٹ پر لات سرفراز نے جانے کس شاید کی روح کو سواب کنچایا اور فریحہ سے کہا میرا مطلب ہے جو کچھ ہے لے آؤ صبح سے بھوکا ہوں کیوں صبح اماں نے نشتہ نہیں دیا تھا دیا تھا لیکن دیر ہو رہی تھی اس لئے نہ کر سکا اچھا یہ بتاؤ خالہ جان کا کیا حال ہے انکل کیسے ہیں سب ٹھیک ہے وہ اس کے قریب بیٹ گیا تمہاری شاہدی کیسے چل رہی ہے میری کہاں دوسروں کی چلتی ہے اس نے لاپروہی سے میز پر ایشٹرے گماتے ہوئے کہا تو اسامہ ہنسنے لگا اچھا یہ بتاؤ گاؤں کیا کرنے گئے تھے امی کو میری شادی کی فکر ہو رہی ہے انہوں نے بلاوہ بیجا تھا پھر اسامہ اس کے قریب ہو گیا پھر کیا چلو کارڈ چھپانے دے آتے ہیں کیا اسامہ چیخا سچ بلکل ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا حرے اسامہ نے خوشی میں اس سے بھیج ڈالا آرام سے یار پس لیا نہ رہی تو انکار ہو جائے گا اور انکار ہو گیا تو پھر میں ویسے کا ویسا رہ جاؤں گا سرفراز نے اسے پیچھے کیا وہی شکیلہ فضیلہ راہیلہ کیا نام تھا یار اس کا اسامہ نے الگ ہوتے ہوئے دماغ پر زور دیا ارے چھپ رہ کیا کرتا ہے سرفراز نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اس سوچ پر نہ اچھا لو مجھے ہوا کر کے کہ میں جہاں سے ہوں اترا خدا خدا کر کے کیوں کیا ہوا ایسا ہی تو کوئی نام تھا وہ ابو کے دوست کی بیٹی ہے یہی شہر میں رہتی ہے ابو کو پسند آگئی اور تھوڑے سے جگڑے کے بعد امی نے بھی خاموشی اختیار کر لی تو میں نے شکر کیا کہ فضیلہ سے جان چھوٹی کیوں اسے کیا تھا تھا تو کچھ نہیں بس دل ہی نہیں مانتا تھا اور تمہیں تو پتا ہے کہ میں خوابوں میں رہنے والا کھانا کھالے سرفراز بھائی وہ دروازے ہی سے بولی تو اسامہ نے جو بڑے غور سے سن رہا تھا اس سے گور کر دیکھا بات کٹنی تو کوئی اسے سکھے یار کیا تو ہر وقت ڈانتا رہتا ہے حلم کہ میں جانتا ہوں کہ چلو کھانا کھالو اسامہ نے کندے پر ہاتھ رکھ کر بات کٹی اور دونوں اٹھ گئے وہ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں لگا رہی تھی جب سرفراز نے جان بوچھ کر سوال کر دیا تو کب کروا رہا ہے کیا شادی میں بھی کروا لوں گا اس نے نیچی نگاہ سے فریحہ کو دیکھا جو ان کی باتوں کی طرف توجہ دیے بغیر بوا کو کچھ لانے کو کہہ رہی تھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو خود اٹھ کر چلی گئی میری نگاہ میں کچھ اور ڈونڈنے والے تیری نگاہ میں کچھ اور ڈونڈتا ہوں میں اسامہ نے سرفراز کی چوٹ پر اسے گھور کر دیکھا اب جلدی کر چلنا بھی ہے کہاں کارڈ چھپانے میرے دماغ خراب ہے کہ چھ ماہ پہلے کارڈ چھپا لوں سرفراز اٹھنے لگا کیا اسامہ نے حیرت کے بعد اسے ماننے کے لئے مکہ تانا مگر اس کے ایک طرف ہو جانے کی وجہ سے مکہ سیدھا کرسی پر لگا سرفراز کہہ کر لگا کر ہنس پڑا اور سامہ تسیانہ سے مسکرہ دیا فری یونیورسٹی میں تقریب ہے تم چلو میرے ساتھ میں نہیں جا سکتی کالج جانا ہوتا ہے ارے چلو اسی بہانے یونیورسٹی بھی دیکھ لینا پتہ نہیں دوبارہ نصیب میں ہو نہ ہو کیا کہہ رہے ہو کیوں نہ ہو نصیب میں ہر وقت اس کی پڑھائی کے پیچھے پڑا رہتا ہے خالہ نے ڈانٹا پڑھو گی تو یونیورسٹی تک جاؤں گی نا وہ حرام سے بولا وہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی اس لئے ہون بینجے خاموش رہی اسامہ پہلے بھی اسے کئی بار کہا چکا تھا اور وہ ہمیشہ ٹال جاتی اسے خوام آجانا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر زید میں آ گیا تو پھر وہ انکار نہ کر سکی گی اور شاید آج ہی وہ دن تھا تم میرے ساتھ ضرور چلو گی سمجھی آخر یہ ہر بات پر نہ کرنا تم فرض کیوں سمجھتی ہو کالج سے چھٹی ہو جائے گی کمزور سا استجاج ہوا میں آئندہ تمہیں کالج نہیں لے جاؤں گا اس نے دھمکی دی وہ صبح اس سے جاتے ہوئے کالج لے جاتا اور واپسی پر لے آتا اس لئے روپ ڈالا وہ خاموش ہو گئی جسے وہ ہاں ہی سمجھا اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی اس لئے اب تیار کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی جو نہ جانے اتنی دیر سے کمرے میں کیا کر رہا تھا لڑکیوں کو بھی مات کر دیا اس نے بڑھ بڑھاتی وہ برامدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی گھڑی پہنتے ہوئے وہ آن دی توفان کی طرح کمرے سے برامد ہوا تیار ہوں وہ چل کر بولی اچھا اسامہ نے اس پر برپور نظر ڈالی ہلکے سبز رنگ کی پلین سوٹ میں لمبے بالوں کی چھٹیا کیے وہ بالکل عام دنوں کی طرح لگی اچھا چلو وہ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا گاڑی سے اتر کر وہ گھبرائی ہوئی اسی اسامہ کے ساتھ چلنے لگی اتنے سارے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر وہ کچھ سہم گئی اسے شروع سے الگ رہنے کی عادت ہے اس لئے کالج کے بھی کسی کونے میں جا بیٹھتی لڑکیوں سے بھی وہ مل جول نہ رکھتی تھی اسامہ اتنی دیر کر دی یار اس کے گروپ میں سے کوئی بولا نہیں دیر تو نہیں ہوئی وہ سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا اسامہ یہ تمہارے ساتھ ہے کوئی لڑکی بولی تھی کون اسامہ نے مڑ کر دیکھا لڑکی نے فریعہ کی طرف اشارہ کیا نہیں تو اسامہ کا جواب سن کر وہ دھگ سے رہ گئی اچھا تمہارے ساتھ آ رہی تھی تو میں سمجھی کہ لڑکی خاموش ہو گئی اور اس کا دل شاہہ چیخ چیخ کر رو دے اسے ایک دم توہین کا احساس ہوا کیسا بتتمیز تھا زلیل کر کے رکھ دیا اب میں کیا کروں کہاں جاؤں واپس چلی جاؤں مگر کیسے میں تو اکیلی کبھی نہیں گئی اگر اسے کہوں تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دے کہ میرے گھر رہتی ہے بیچاری کا کوئی نہیں ایسے جملے وہ ان سب میں نہیں سننا چاہتی تھی حضب معمول وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اسے غصہ بھی بہت آ رہا تھا اور رونا بھی آنکھ اٹھا کر اسامہ کو دیکھا اپنی باتوں میں مگن کسی کی بات پر ہنستا اسے زہر لگا اللہ میاں تو اس سے کیوں نہیں پوچھتا اسے بھی تو پتہ چلے خوار ہونا کیسا ہوتا ہے اس نے بیبسی سے ادھر ادھر نظر ڈالی سب خوش بات چہرے دے کر اسے اور بھی کمائیگی کا حساس ہوا اتنا کم حمد بھی انسان نہ ہو جیسے میں بدو بلو اب اس نے دل میں اپنے آپ کو کوسا پتہ نہیں اسے کتنی دیر کرتے ہوئے گزر گئی میرے خیال سے کار میں بیٹھ جاؤں کبھی تو آ جائے گا اس نے اپنی طرف سے بڑا ہے فیصلہ کیا وہ شورو سے ہی بزل تھے اپنے کسی فیصلے پر اسے کبھی اعتمار نہیں تھا ہیلو اب اس نے جانے کے ارادے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا کہ ایک خوش لباس خوبصورت سا لڑکا اس کی طرف بڑھا جی جلدی میں یہی صرف مو سے نکل سکا تو وہ مو نیچے کر کے اپنی حسی چھپانے لگا پہلی دفعہ آئی ہیں اس نے ہمدردی جتائی جی دیرے سے جواب ملا اور نہ جانے وہ کیوں اسے دیکھنے لگا اوہ بیوٹی فل جی فریہ نے حیرت سے اسے دیکھا کچھ نہیں ویسے کہاں رہتی ہیں آپ جی اس کی حیرت بجا تھی ایک بات بتائیں وہ پینٹ کی جبوں میں ہار ڈالتے ہو ایک قدم آگے آگیا آپ کو جی کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے میرا مطلب ہے کچھ اور بھی بولتی ہیں جی یہ والی جی اب زیرہ لمبی ہوئی اسے خوصہ بھی تھا یہ نئی مصیبت ہے وہ دل ہی دل میں بڑھ بڑھائی کے جانے وہ اب اس سے کیا بات کرے ان سے ملو یہ ہیں میری کزن فریحہ اور فری یہ میری کلاس فیلوز اس نے قدم بڑھائی ادھا کہ اسامہ اپنے پورے گروپ سمیت اس کی طرف آ گیا ہیلو ہائی السلام علیکم اور نہ جانے کن کن زبانوں میں اسے سلام کیا گیا وہ صرف مشکل سے مسکرات سکی ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ کوئی لڑکا بولا تھا میں نے کچھ نہیں کہا تھا وہ دوسری طرف مڑا کیا کرتی ہیں آپ ایک لڑکی نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اس نے ہاتھ تھاملیا اور مسکراتے ہوئے بولی پڑھتی ہوں عائشہ کو دیکھ کر دوسری لڑکیاں بھی آگے آئیں فریحہ نے سب سے ہاتھ ملایا کچھ لڑکے بھی رسمن گفتگو کے بعد اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے لگے پتہ نہیں اس کے گروپ میں اتنے لوگ کیوں تھے یا پھر وہ لیڈر ویڈر تھا کوئی چلو نہ سب لوگ پروگرام شروع ہو جائے گا کسی کے یاد دلانے پر حلچل سی مچ گئی آپ بھی چلیئے نہ پتہ نہیں کون تھی جسے اس کا خیال آ گیا تھا وہ بھی سب کے ساتھ پڑھنے لگی اسے اس آمر پر غصہ آ رہا تھا دوسرا وہ خود اپنی عادت سے مجبورتی کچھ اس آمر کے ڈر سے خاموش تھی آزرہ یہ گھر چلے خالہ سے ضرور شکایت کرنی ہے وہ پکا ارادہ کر چکی تھی پروگرام بھی اس سے نہ دیکھا گیا بڑی خوبصورت ہے تمہاری کزن باہر آنے پر کسی لڑکی نے شاید اب اس پر نگاہ ڈالی تھی اچھا اسامہ نے فریحہ کو ایسے دیکھا جیسے آپ سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو تو سب مسکرات دیئے فریحہ جانتی تھی اس سے گھر چلنے کے لیے کہنا بڑوں کے چھتے کو چھرنے کے مترادف تھا وہ خاموشی سے بور ہوتی رہی آپ بڑی خاموش ہیں وہی لڑکا پھر کہیں سے چلا آیا نہیں تو اس نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکرات لاتے ہوئے کہا اچھا تو آپ کا نام فریحہ ہے وہ شاید بات کا بہانہ ڈھون رہا تھا جی اس نے اتنا ہی کہنا بہتر سمجھا کہاں رہتی ہیں آپ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگا مہربان کالونی وہ مجبوراں مسکرائی اب وہ اس سے جان چھوڑانے کے بارے میں سوچنے لگی تھی اب اس میں وہ بات نہیں رہی تھی اتمنان سے جواب دے رہی تھی لڑکا بھی ایسے لگتا تھا جیسے انٹرویو لینے آیا ہوا ہو تھوڑی سی دیر میں وہ بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کرنے لگا اچھا تو فرید جی آپ وہ شاید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بات کرتے کرتے رک گیا اے مسٹر اس کا نام فری نہیں ہے فریحہ ہے اسامہ ان کی طرف بڑا اس کے ماتے کی لکیر گہری ہو گئی تھی جن لمحے وہ اس لڑکے کو گھورتا رہا اور پھر ایک دم موٹتے ہوئے فریحہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا کسی کے روکنے پر بھی نہیں رکا سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے فری کہنے کا حق تو اس نے اپنے والدین کو نہیں دیا تھا اور یہ اسے بہت غصہ آ رہا تھا راستے میں ہی برس پڑا کیا ضرورتی اتنا فریحہ ہونے کی وہ جو اپنی توہین پر کھول رہی تھی اس کا مو دیکھنے لگی مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں ہو رہی تھی وہ اب بھی بڑھ بڑھا رہا تھا تم خود لے کر گئے تھے اس سے بھی آج بہت غصہ آ رہا تھا دولے جانے کا یہ مطلب ہے کیا وہ جانے کیا کہتے رک گیا وہ گنگ رہ گئی کیا کہا تم نے کیا کیا ہے میں نے وہ تیزی سے اس کی طرف مرتے ہوئے بولی تم کہنا کیا چاہتے ہو تم نے یہ کیوں کہا کیا کیا ہے میں نے ہاں بولو کیا کیا ہے وہ نہ جانے کیا مطلب نکال لے گئی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسے بھی سوچ سکتے ہو وہ پھر بھی کچھ نہ بولا اور آج اس نے ایک اور زخم لگایا تھا اس کا غصہ کم نہ ہوا تو رونے لگی ٹھیک ہے تمہارے گھر رہتی ہوں بڑے حسان ہے تمہارے مجھ پر لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے اس حد تک گراؤ خدا کے لیے اس نے ہاتھ جوڑ دیئے مجھے میری نظروں میں تو نہ گراؤ مجھے میرے اندر جینے دو عسامہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی آواز اس کے اندر ہی کہیں دب گئی وہ تمام راستے خاموش رہا یا خدا یہ مجھ پر کیوں حیات تنگ کر رہا ہے میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے وہ سسکتی رہی کیا یہ میری سانسے تنگ کرتا جائے گا اور اسے کوئی روک بھی نہ سکے گا میرے خدا میرا کیا جرم ہے میں کیا کروں کہاں جاؤں وہ کمرے میں آ کر مسلسل روتی رہی چونکی اس وقت جب انگل پریشانی کے حالم میں اندر آئے پریہ بیٹا تمہاری خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ہم انہیں اسپتال لے جا رہے ہیں کیا ہوئے انہیں وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی اور پھر ان کے کمرے کی طرف دور لگا دی اے خدا مجھے اور کسی آزمائش میں نہ ڈال نہ جانے کتنی ہی دعائیں اس نے اسپتال کی دیوار سے ٹیک لگائے مانگ ڈالی اب وہ خالہ کی پریشانی سے رو رہی تھی شام کو ان کے حالت کچھ سملی ڈاکٹر نے ہائی بلڈ پیشر کہا تھا وہ ان کے کندے پر سا رکھ کر بری طرح سسک پڑی ارے رو کیوں رہی ہے الٹا خالہ نے تسلید دی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا خالہ میں کہاں جاتی میرا کون ہے آپ کے سوا میں تو مر جاتی وہ روتے ہوئے اور نہ جانے کیا کہے گئی اسامہ چپ چاپ چپٹو کی بندے سے دیکھتا رہا اور خالہ ایک دم کچھ اور سوچنے لگی وہ شاید ٹھیک کہہ رہی تھی اور خالہ کی اس توچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی صبح ہی وہ اسامہ کی منکوہ تھی یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ وہ دھنگ رہ گئی اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس نے کیسے سائن کیے تقدیر کی اس صدح پر وہ اس قدر حیران تھی کہ اس انکار اور اقرار کا احساس نہیں ہو سکا اور پھر خالہ کہہ رہی تھی بیٹا رخصت ہی تمہارے باپ کے آنے یا ان سے پوچھنے کے بعد ہوگی پوچھنا کہ آپ بھی کوئی گنجائش ہے پوچھنے کی اور رخصت ہی یہ کیا چیز ہے صرف اپنے کمرے سے اسامہ کے کمرے تک اور رخصت ہی کہتے ہیں ساری زندگی وہ اس شخص کے ساتھ گزارے گی جو اس سے محبت در کنار اسے پسند بھی نہیں کرتا جیسے اس میں ہزار نقص نظر آتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے تنس کے سوا کوئی بات نہیں کرتا جو اسے کسی کے سامنے زلیل کرنے کا موقع حادثے نہیں جانے دیتا اسے نیچہ دکھانے کے لئے ہمیشہ کمر باندے رکھتا ہے اور وہ خود ایسی زندگی آگے نہیں گزار سکتی اسے خوشیاں نہ صحیح اتمنان ضرور چاہیے لا شعوری طور پر شاید اتنی تذلیل آنے والے اچھے وقت کے لیے برداشت کی اسی امید پر کے دن گزر ہی جائیں گے کہ کیا کرے گی اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا سوچ سوچ کر دماغ پھوڑا بن گیا تھا اسے ان تین دنوں میں اس کی ہر بات یاد آئی اور وہ سلوک جو اس کے ساتھ روا رکھا اسے یاد تھا سرفراز کی بہن کی شادی پر وہ اور اسامہ ہی گئے تھے جب سرفراز کی ماں نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا بیچاری کا کوئی نہیں ہمارے گھر رہتی ہے باپ چھوڑ کر چلا گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا اور وہ شرم سے بس مر نہ سکی اور چوب ہوا بھی تو سرفراز کے ٹوکنے پر اسامہ کتنے زلیل انسان ہو تم کیوں معصوم کی چھوٹی سی جان پر تمہیں ترس نہیں آتا امی یہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے ایسے کئی واقعات تھے جو اس کے ذہن کے کوشش میں محفوظ تھے اس سے پہلے اس نے یہ سب کچھ یاد نہیں کیا تھا پتہ نہیں اسے اس بندن کے یا انیورسٹی کے اس واقعے کے بعد وہ کیوں اس کا ہر لحچہ یاد کر رہی تھی اس دوران اسے اپنے باپ پر بھی بہت غصہ آیا جنہوں نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ بیٹی کیسی ہے اپنی نئی دنیا میں گم ہو گیا اور پھر خود اسے یہاں کوئی تکریف نہیں ہوئی سوائے اسامہ کے وہ کچھ دن پہلے تک اس اسامہ کی وجہ سے یہاں سے اس گھر سے اپنے چاہنے والی خالہ اور خالو سے دور جانا چاہتی تھی اور اب اس گھر میں رہنے کا وہ واحد حوالہ بن گیا لیکن اسے ایک دم خیال آیا اسامہ نے کیسے ہاں کر دی اور پھر مطمئن بھی تھا شاید خالہ کی وجہ سے اسے بھی یقینا نہیں پوچھا گیا ہوگا ورنہ وہ ضرور انکار کر دیتا وہ انکار کر سکتا تھا اتنا ملزل تو وہ کبھی بھی نہیں تھا شاید خالہ کی بیماری کی وجہ سے وہ اب دوسری نیچ پر سوچنے لگی چلو بیٹی گھر چلیں چھٹی ہو گئی ہے خالو نے کمرے میں آتے ہوئے کہا تو وہ تمام سوچوں کو جھٹا کر چیزیں سمیٹنے لگی تو بیٹی میرے ساتھ تھی اور آئی ہوں تو بہو خالہ نے پیار سے اسامہ کو دیکھا وہ میز پر دوائیاں رکھ رہا تھا اس نے وہی سے رکھ موٹ کر فریحہ کو دیکھا جو بے تاثر چہرے سے سر اور آنکھیں جھکا گئی تھی ملکے چے کپڑے سوجی ہوئی آنکھیں چہرہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اچھا ہمیں یہ آپ کی بہو ہے میں سمجھا کہ فریح ہے اسامہ نے اپنی طرف سے مزاق کرتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھا تو ویسے ہی سر جکائے کمرے سے باہر چلی گئی ماں بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیئے اب اسے تنگ نہ کرنا خالہ نے تنبیہ کی تو اس نے سار اس بات میں ہلا دیا صبح وہ حضب معمول چیخ رہا تھا پتہ نہیں نکاح کو اس نے اہمیت نہیں دی تھی یا دینا نہیں چاہتا تھا فریح جلدی کرو دیر ہو جائے گی وہ بھی بوہ کو ہدایت دیتے ہوئے بیگ لٹکائے باہر نکل آئی خالہ کو دوہ وقت پر دینا بوہ اور کھانا پریہزی دینا صبح ایسے ہی ہوتی تھی وہ بوہ کو دوپیر کے کھانے کپرے دھونے یا پھر کوئی بھی اور کام کی تاقید کرتی نکلتی تھی اور وہ زچ ہوتا رہتا گوہ زندگی اپنے معمول پر لوٹ آئی تھی نکاح نے فریحہ کو جتنا بیچین کیا تھا اسے لگا کہ اسامہ اتنا ہی مطمئن ہے لیکن دونوں ایک دوسرے پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے اور شاید دونوں ایک خالہ کی وجہ سے خاموش تھے بہرحال دن رات اپنے معمول پر لوٹ آئے تھے اور یہی تو زندگی کی خوبصورت ادا ہے کہ کسی بھی واقعی حادثے کے بعد روان دوان ہو جاتی ہے مطمئن ہو یا نہ ہو اپنے راستے پر چل ضرور پڑتی ہے کوئی بھی موڑ اسے رکنے نہیں دیتا اسے کوئی بھی حادثہ فنا نہیں کر سکتا کیونکہ فنا ہونا تو صرف موت کے لئے ہے زندگی دوسروں کے رحم و کرم سے خوبصورت بنتی ہے یا اس میں اپنا ہاتھ ہوتا ہے دوسرے تو جو حیات کو عذاب بناتے ہیں تو بناتے ہیں ہم خود اسے تلخ کرتے جاتے ہیں اگر صبر کا جذبہ نہ ہو تو زندگی سزا ہے پہلی صورت میں لوگ آپ کی زندگی گزارتے ہیں خوبصورت بناتے ہیں یا عذاب دوسری صورت میں آپ خود اپنی زندگی کو عذاب بناتے ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ دوسرے کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی اس نے بھی دوسری صورت اپنائی تھی وہ اور کسی کو چاہے دکھ دے یا نہ دے خالہ جان کو نہیں دینا چاہتی تھی اس لئے وہ خاموش ہو گئی تھی اور پھر وہ کر بھی کیا سکتی تھی اب اس کے نکاح کو صرف پچیس دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور واقعہ ہو گیا ہوا یوں کہ وہ صاحب جو یونیورسٹری میں نام پتہ پوچھ رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ عام موجود ہوئے وہ لان میں اپنے اکرد کتابیں پھیلائی ماہو تھی کہ کسی کے شوس پر نظر ڈالتے ہوئے جلدی سے گردن اٹھائی اب وہ حیرت کے سمندر میں غوتہ زن ہوتے ہوئے کھڑی ہو گئی جی میں وہ محضوظ ہوا یہ میری امی ہے اور امی یہ فریحہ اس نے تعرف کروایا آداب اس نے عجیب ہی کیفیت میں کہا جیتی رہو خاتون نے سر پر ہاتھ رکھا کیا آپ کے ہاں مہمانوں کو بٹھانے کا رواج نہیں ہے اس کی طرف سے مصدر خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وہ پھر بولا اوہ سوری آئیے نہ آپ اندر آئیے اسے اب احساس ہوا اور ساتھ یہ خیال بھی کہ اسامہ کا دوست ہوگا اور آپ خیر نہیں وہ اندر یا اندر در گئی اگرچہ اس کی سوچوں کی الگار نے در کم کر دیا تھا بڑی مشکل سے بیٹی آپ کا گھر ملائیے تو پاگل ہی ہو گیا تھا کل پتہ کر کے گیا تو آج لے آیا مجھے وہ خاتون تفصیل بتا رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اسامہ نے اپنے دوست کو اتنا غلط پتہ کیوں بتایا اصل بات کا تو اس وقت میں لم ہوا جب وہ غصے میں اس کے کمرے میں آیا دیکھا مینہ کہتا تھا اس وقت تو دم مجھے کچھا چبا جانے کے در پہ تھی اور اب وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا وہ شیلف سے کوئی کتاب نکال کر دیکھ رہی تھی رک گئی کیا ہوا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سہم گئی تھی پتہ بھی ہے وہ کس لیے آیا ہے وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا نہیں فریہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر نظر ڈالتے ہو اس کے چہرے کی طرف دیکھا تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں وہ غصے سے اس کے چہرے کو گھوٹ سے دیکھنے لگا کیا اس کے ہاتھ سے کتاب گر گئی لاکھ وہ اس رشتے سے انکاری سہی لیکن پھر بھی وہ اس کی منکوہ تھی اور پھر وہ اس لڑکے کی حرکت پر اتنا لڑی تھی اسامہ سے اور شاید زندگی میں پہلی دفعہ وہ اتنا بولی تھی کہ وہ خاموش ہو گیا تھا اور اب اسامہ کو کون یقین دلائے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں اب وہ خالہ اور خالو کو بتائے گا اس کے ہاتھ تو اچھا خاصا اسے ذلیل کرنے کا بہانہ آ جائے گا وہ بے قصور ہے اس کی گواہی کوئی نہ دے گا کیونکہ وہاں صرف وہی تھا اور وہ یقیناً یہی سمجھے گا کہ میں اور اس کے آگے وہ سوچ بھی نہ سکی اسے ایسا لگا جیسے ابھی وہ گھر جائے گی تقدیر کے فیصلے پر تو وہ اسے دن رات عذاب میں رکھے ہوئے ہیں لیکن اب وہ اسے جینے نہیں دیکھا اور وہ کیا کرے گی اس کا رنگ ایک دم پیلا پڑنے لگا خالہ کیا سوچیں گی اوف میں اس دن کیوں گئی اس نے اپنا سر پکڑ لیا فری کیا ہوا وہ جو اس کے بدلتے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا پریشانی سے آگے بڑھا تم یقین جانو اسامہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں اس کے گلے میں آواز دب گئی آنکھیں برائیں تو میں نے کب کہا اسامہ نے بڑھ کر اس کے سر ہاتھ تھام لیے وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی فری دیرے سے پکارا تو اس کے آنکھیں چلک پڑی پاگل نہ ہو تو ہلکی مسکرات اس کے لبوں کو چھو گئی اس کے ہاتھوں پر اپنا گرم محافظاتوں کی گرفت تنگ کر دی میں نے کب کہا کہ تمہارا قصور ہے مجھے تو اس پر غصہ آ رہا ہے جو بغیر کچھ جانے آن دھمکا اور پھر اتنی منت کی کہ امی کو نکاح کے بارے میں بتانا ہی پڑا تو میں تو کسی رقیب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور یہ صاحب خواہ مخواہی اس نے ماحول کی سنجیدکی کو کم کرنے کے لیے ہلکا سا کہکہ لگایا اور وہ حضب معمول حیران ضرور ہی نویت کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ مختلف تھی بہرحال تم کیوں پریشان ہوتی ہو میں ہوں نا حیرت پہ حیرت وہ آنکھیں پھاڑے اسے ٹک ٹکی باندے دیکھنے لگی یہ تو کوئی اور ہی اسامہ ہے وہ تو نہیں اتنی تبدیلی یقینا یہ کسی اور چکر میں ہیں بھلا اسے کب اعتبار تھا اور پھر اتنے سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح بات کر رہا تھا اور وہ بھی اس وقت جب وہ اپنی موت کے بارے میں سوچ رہی تھی چاہے وہ قتل کی ہو یا خودکشی کی تم تو بس کبھی آنکھیں پھاڑے اور کبھی موں کھولے حیران و پریشان ہی ہوا کرو اور تو کوئی کام ہے نہیں اسامہ نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑے اور باہر نکل گیا زندگی جانے کن راہوں پر آنکلی تھی وقت نے جانے کیا لبادہ اوڑا تھا کہ وقت ایک نئی ادا سے سامنے آ جاتا بیٹے پل نہ جانے اس کی زندگی کو کس شہرہ پر لے آئے تھے کہ موڑ ہی موڑ آ گئے تھے اور ہر موڑ کے بعد وہ سمجھتی کہ اب زندگی مطمئن ہو جائے گی وقت ہم جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہونا تھا نہ ہوا ہر موڑ پر ایک نیا واقعہ اس کا منتظر تھا اس دن وہ سو کر اٹھی تو شام ہو رہی تھی وہ موہاں دو کر اپنے بالوں کو ٹھیک کرتی برامدے میں نکل آئی جانے بوہ کھانے کے لئے کیا بنا رہی ہیں سوچتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑی کہ خالہ کی آواز پر قدم روپنے پڑے جی وہ واپس مڑی بیٹی ادھر آونا انہوں نے لون سے آواز دی تھی وہ برامدے کی سڑھییں اتر کر قریب چلی آئی خالہ اور خالو کے ہم عمر ایک اجنبی شخص اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اس نے بھی فورا ناداب کیا لیکن جواب میں وہ کچھ نہ بولے بس اسے دیکھتے رہے فریہ بیٹا انہیں پہچانا خالو نے مسکراتے ہوئے ان صاحب کی طرف اشارہ کیا جو آپ کھڑے ہو چکے تھے نہیں وہ تھوڑی شرمندہ ہو گئی بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں خالو نے گویا بم چھوڑا تھا جو واقعی سے لرزا گیا باپ وہ بڑھ بڑھا اس نے پیدائش سے اب تک اس قسم کا کوئی لفظ نہیں سنا تھا اور اتنے سالوں بعد معلوم نہیں اس نے کبھی اپنے باپ سے ملنے کی خواہش کی بھی تھی یا نہیں البتہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ اس کی زندگی میں یوں اچانک چلے آئیں گے وہ حیران سے انہیں دیکھنے لگی جو قدم بڑھا کر اس کے قریب آگئے تھے اور اب اس کا چہرہ بغور دیکھ رہے تھے فریہ نے بے یقین سی نظر ان پر ڈالی تو وہ دیرے سے مسکرائے اور ان کا مسکرانہ اس سے سلگا گیا اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی مانا کہ اس نے اس گھر میں بہت اچھے دن گزارے تھے اسے کسی کمی کا احساس نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ گھر اس کا اپنا نہ تھا وہ مان تو نہ تھا اس گھر پر خالہ اور خالو کی محبت سے وہ منکر نہیں تھی لیکن اپنے باپ کی محبت نہ ملنے پر وہ محبتوں کے اعتبار تلے دب گئی تھی جہاں سے اب وہ نکلنا بھی چاہتی تو نہ نکل سکتی اور وہ نکلے بھی کیوں اس نے مو پھیر لیا وہ کیا ہوتا ہے خالہ اس نے پوچھا تو خالہ سے تھا مگر وہ تینوں اس کا مو دیکھنے لگے آنکھوں میں سوال کم اور غصہ زیادہ تھا خالہ نے آہستہ سکندے پر ہاتھ رکھ دیا جو تحمل کا اشارہ تھا بیٹا میں ایک قصور وار ہوں جو چاہے سزا دو لیکن ایسا نہ کہو اجاز صاحب آگے بڑے فریحہ مو موڑ کر خالہ سے مخاطب ہوئی خالہ آپ ہی بتائیں کیا واقعی میرے باپ ہیں خالہ کے ازوات میں سر ہلانے پر وہ قدر انچی آواز میں بولی نہیں خالہ باپ اولاد کو چھوڑ کر نہیں جاتے اور جو جاتے ہیں وہ باپ نہیں ہوتے اس نے واپسی کے لئے قدم بڑھا دیئے ایک ہی سانس میں اس نے بات ختم کی اپنی طرف سے تقریباً فیصلہ سنایا وہ تینوں اپنی اپنی جگہ خاموش رہ گئے کتنے ہی پل گزر گئے آخر خالہ کو ہی خیال آیا فریحہ انہوں نے سٹیڈیوں کے قریب اسے جا کر پکڑا وہ رکھ کر انہیں دیکھنے لگی میں جانتی ہوں بیٹی جو اس وقت تم پر گزر رہی ہے لیکن بیٹا کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے دور رہنا نہیں چاہتے تمہیں اپنے والد کی مجبوریاں سمجھنے چاہیے انہوں نے آنے کی بہت کوشش کی تم ان سے سنو تو سہی کہ وہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں خالہ وہ مجھے نہیں چاہتے اپنی اولاد کو چاہتے ہوں گے میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں میرا تو خالہ آپ سے اس گھر سے رشتہ ہے میں نے تو صرف یہی کچھ دیکھا ہے جیسے یہ حقیقت کہ تم میں یہاں کھڑے ہیں خالہ نے اس کی طرف دیکھا وہ سر جکائے کھڑی تھی بیٹا وہ سمجھیں گے کہ میں نے تمہیں ان کے خلاف کیا ہے تمہارے ددیال والوں کے خیال میں ہم لوگ پہلے ہی اچھے نہیں ہیں وہ التجا کر بیٹھی بیٹا میرا مان رکھ لو خالہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اس نے سر اٹھایا آپ پہلے کہتی ہیں تو میں اتنی بات بھی نہ کرتی وہ ہار مانتے ہوئے بولی اجاز صاحب آجتہ قدموں سے چلتے ان کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن خالہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو کیا کہنا ہے میں انہیں ابو کہوں بابا کہوں ڈیڈی کہوں کیا کہوں اس کے آنکھوں کے ساتھ لہجہ بھی بھیگنے لگا کہ اجاز صاحب نے ایک ہلکے سے جٹکے سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا انہوں نے اس کے بالوں پر بوسا دیا اس کے ماتھے کو چھوما والدین کے پاس اولاد کو منانے کے لئے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اپنی اولاد کو منا لیتے ہیں بغیر بولے اپنی اولاد کو اپنے پیار کے یقین دلا دیتے ہیں کیونکہ ان کا پیار ایک حقیقت ہے دنیا کا سب سے بڑا سچ پھر انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ الفاظ ڈونتے رہتے اور شاید وہ لفظوں کا سہارا لینا بھی نہیں چاہتے تھے اس لئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور فریحہ کو تنیوں لگا کہ زندگی میں پہلی بار اس کے پاؤں کے نیچے اس کی اپنی زمین ہے سر پر اس کا اپنا اسمان ہے اپنی چھت ہے خالہ سنا اپنے ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے تو کیا ہوا بیٹا چلی جاؤ انہوں نے اتمنان سے جواب دیا خالہ وہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں اس نے اپنی طرف سے دھماکہ کیا ہاں تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں خالہ نے تو اتمنان سے کہہ دیا لیکن پاس بیٹا اسامہ بری طرح چونکا کیا کہا بلکل نہیں کیا نہیں خالہ نے چشمہ ٹھیک کیا امی فری نہیں جائے گی کیوں بس میں نے کہہ دیا یہ نہیں جائے گی تو کون ہوتا ہے کہنے والا میں 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 ہوں اس سے کوئی بات نہ بن پڑی میں ہوں تو میں ہی رہوں تو بننے کی کوشش نہ کرو خالہ نے اسے لطاڑا چل فریہ اندر چل میرے ساتھ بڑا آیا میں میں اور خالہ اور خالو سے ابو کی پہلے ہی بات ہو چکی تھی اس لئے وہ مطمئن تھے لیکن نہ اسامہ کو بتایا گا اور نہ اسے اب خالہ کے آرام سے اجازت دینے پر وہ حیران رہ گئی کمال ہے وہ بہت جذباتی قسم کے سین کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی اور خالہ نے اتنی جلدی اجازت دے دی اور پھر اس نے بھی نہ چاہتے ہوئے فیسرہ کر لیا کہ وہ جائے گی امی فری کہاں ہیں اسامہ ماں کے پاس ہی بیٹھ گیا کتنے دن ہو گئے تھے اس سے ڈنگ سے بات کیے اپنے باپ کے ساتھ گئی ہے اس کے چہرے کی طرف انہوں نے دیکھا ہم باپ تو کیوں ہر وقت جلتا رہتا ہے میں کیوں جلوں وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا جب سے اجازت صاحب آئے تھے کبھی بھی وہ اسے گھر پہ نہ ملتی کبھی کہیں گئی ہوتی باپ کے ساتھ اور کبھی کہیں اب تو کالج بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی چلی جاتی وہ تو اس کا عادی ہو گیا تھا بچپن سے آپ تک اس نے گھر میں بس یہ تین چہرے ہی تو دیکھے تھے اور پھر فری وہ تو لگتا ہے ہر لمحہ اس کے ساتھ رہی ہے پتہ نہیں یہ انکل جائیں گے کب مہینہ تو ہونے والا ہے آئے ہوئے آخر جاتے کیوں نہیں وہ جنجل آیا میں ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہوں آپ کیا وہ اپنے باپ کے ساتھ کہیں آئے جائے گی نہیں میں تو بے وکوف پاگل ہو گیا ہوں اسامہ مسکر آیا بلہ اتنے سالوں بعد تو باپ ملا ہے اور میں اس کی خوشی پہ خوش نہیں ہو رہا بلکہ اس نے سارے سوال جواب اپنے آپ سے کر لیے کتنے ہی دفعہ وہ ان کے ساتھ بھی گیا تھا بلکہ اکثر تو سب ہی جاتے فریحہ کی بھی پوری کوشش ہوتی کہ سب ساتھ ہوں مگر اسامہ کو یہ سب کچھ نہ جانے کیوں الجائے جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہی وہ باہر نکل آیا امی میں ذرا سرفراز کی طرف جا رہا ہوں بیٹا ذرا جلد آ جانا مجھے بازار لے چلنا کیوں امی کوئی خاص کام ہے خواتین کے ساتھ بازار جانے پر اس کی جان نکلتی تھی ہاں فریحہ پرسو جا رہی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اس کے لئے کچھ چیزیں خرید لوں پہلی دفعہ ہی جا رہی ہے نا اس کی ماں دیکھے گی تو ہمارے بارے میں کیا سوچے گی خالہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی لیکن امی وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فریح سے خود بات کرے گا پھر اس دن نے اسے موقع نہ ملا اور دوسرے دن بھی وہ انتظار ہی کرتا رہا کبھی وہ خالہ کے پاس بیٹھی ہوتی تو کبھی ابو کے ساتھ جا رہی ہوتی گھر میں تو اس کے کام ہی نہیں ختم ہوتے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ رات کو بات کرے گا اپنے کمرے میں آ گیا مگر وہ پھر بھی بات نہ کر سکا فریحہ خالہ کے پاس ہی سو گئی تھی صبح وہ بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی کہ وہ چلا آیا گھر میں آج غیر معمولی طور پر ہنگامہ تھا خالہ الگ پریشان سے پھر رہی تھی بہا لیدہ سے ہواس کھونے کے موٹ میں تھی اجاز صاحب بھی تیاری کر رہے تھے سب کو اپنی اپنی پڑی تھی اور اسے اپنی فریح وہ اس کے قریب آ کر پکارا اور جو بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی سیدھی ہو کر اسے دیکھنے لگی تم نہیں جاؤگی اسامہ اپنے پرانے لہجے میں بولا کیوں؟ البتہ فریحہ کا لہجہ نیا تھا جس پر وہ چونکہ ضرور لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اپنے آنکھوں میں سوال لیے بس میں جو کہہ رہا ہوں آواز میں غصہ دھر آیا لیکن مجھے تو خالہ نے کہا ہے کہ مجھے جانا ہے اور اب تو سب کچھ ہو چکا وہ اب بھی دل میں ڈر گئی کچھ بھی نہیں ہوا بس تم نہیں جاؤگی وہ اٹر لہجے میں الفاظ پر زور دے کر بولا فریحہ کو یہ انداز کبھی بھی پسند نہیں تھا اور اس وقت تو بالکل زہر لگا ہر وقت اپنی مرضی مسلط کرتا رہتا ہے آخر کوئی بات بھی تو ہو اس کا دل چاہا آج وہ اسے کھری کھری سنا دے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن پھر اپنے آپ پر کابو پاتے ہوئے بولی میں جاؤں گی اسامہ صاحب اس لیے کہ یہ میری خالہ کا حکم ہے اور اگر آپ غور کریں تو جان لیں گے کہ میں نے اپنی خالہ کا کہا کبھی نہیں ٹالا چاہے انہوں نے وہ اچانک چپ ہو گئی اور پھر ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی جب تک اسامہ سمجھا وہ جا چکی تھی اور سرفراز آ چکا تھا میں نے کہا بندہ عداب بجا لاتا ہے سرفراز نے اس کے سامنے ہاتھ لہر آیا ہاں معلوم ہو گئے کہ آپ تشریف لا چکے ہیں وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کیا ہوا کیا اب بھی کوئی جھگڑا ہوا ہے یہ تم دونوں فوجیں کیوں ڈڑ جاتی ہو ہر وقت بلکہ اکیلے تم ہی وہ بیچاری تو صرف اپنی دفاع کی ناکام کوشش کرتی ہے اسامہ صرف سوچ کر رہ گیا کہ وہ اس ایک ہی مہینے میں نہ صرف دفاع کرنا جان گئی ہے بلکہ مقابل کو پسپا بھی کر سکتی ہے یار تیرے ساتھ کہیں وہ معاملہ تو نہیں ہو گیا بکل شائر ہم انہیں اپنا ہی سمجھے جا رہے ہیں اور وہ بنتے بنتے بن گئے انجان ہم دیکھا کیے سرفراز ہمیشہ اس کے دل کی بات جان جاتا تھا اب کیا انجان بنے گی وہ مسکرائے سے وہ نکاح کے بارے میں بتا چکا تھا سرفراز بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکل آیا جہاں جانے کی تیاریاں زوروں پر تھی اور پھر وہ چلی گئی اپنے ساتھ سارے رنگ لیے یہ تو اب معلوم ہوا تھا کہ اس کے دم سے کتنی رونک تھی گھر میں سب کو دوپیر کے کھانے پھر اس کی کمی اتنی شدہ سے محسوس ہوئی کہ کوئی بھی کھانا نہ کھا سکا زورہ کیا سارے گھر کی رونک بیٹی ہوتی ہے خالو نے کچھ زیادہ محسوس کیا شاید ہاں خالہ نے گہرا سانس لیا وہ ہمیشہ اسی گھر میں رہی کتنی چھوٹی تھی وہ نواز جب ہمیں سے لائے تھے بلکل اتنی سی خالہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس کا سارا بچپن یہی اسی برامدے اسی لون میں گزرا میں نے نہ جانے اپنا دل اتنا بڑا کیسے کر لیا کہ اسے جانے دیا پھر آپ نے کیوں جانے دیا لیکن میں نے کیا ہے کہ وہ اب بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتی ہے ڈری سہمی سی رہتی ہے اپنے باپ کے ساتھ جانے پر وہ ایسا محسوس نہیں کرے گی ان کا لہجہ بھیگ گیا انہوں نے اسے ماں کی طرح پالا تھا اور ماں کی طرح ہی اس پر جان دیتی تھی تو پھر آپ روک کیوں رہی ہیں اسامہ نے ماں کے گلے میں باہر ڈال دی آ جائے گی اس نے تسلیدی اور دیوار کو گھورتے ہو جانے کہاں کھو گیا کینیڈی ائرپورٹ پر مختلف مرائل تیک کرنے کے بعد وہ باہر آئے تو اجاز صاحب نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی ٹیلی فون تو کیا تھا انہوں نے اپنے آپ سے کہا بہرحال آؤ ہم خود چلے جائیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں وہ بیک اٹھا کر آگے بڑھے تو اس نے بھی قدم بڑھا دیئے بیٹا تم کیسا محسوس کر رہی ہو پلکل ٹھیک وہ آجتری سے مسکرائی وہ تو خود حیران تھی کہ اجنبی دیس اجنبی لوگوں اور چہروں میں وہ اجنبیت محسوس نہیں کر رہی تھی یہ اتنی بڑی تبدیلی صرف ابو کی وجہ سے ہے وہ سوچ کر رہے گی ہاں یہ خوف تھا کہ گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں انہیں لینے بھی نہیں آئے تھے ابو تو بڑی تعریف کر رہے تھے کہ تمہاری ماں بہت اچھی ہے بائی تو از روز تمہارے متعلق پوچھتا رہتا ہے اس سے بھی تجسسہ ہو گیا جب وہ لوگ پاکستان سے چلے تھے تو اسے خالہ سے بچھڑنے کا دکھ تھا اور اب آنے والے وقت کا خیال تھا تھوڑی دیر انتظار کے بعد وہ ٹیکسی کی طرح بڑے ہی تھے کہ ایک صفیت کار ان کے قریب آن رکھی سوری اجاز مجھے دیر ہو گئی ایک خوبصورت سی خاتون باہر نکلتے ہوئے بولی اصل میں آج میسیس جانسنز کے ساتھ ہسپتال جانا پڑ گیا کوئی بات نہیں آؤ بیٹا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اجاز صاحب نے اسے بلایا جو کچھ فاصلے پر غیر ارادی طور پر رک گئی تھی اجاز یہ آلیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا پھر کچھ سوچ کر پرجوش طریقے سے اسے گلے لگا لیا ہرے یہ فریحہ ہے میں بیٹا آپ کی ماما ہوں انہوں نے علا کرتے ہوئے اس کے ماتے پر بوسا دیا اس کی عجیب کیفیت تھی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی اسے اس عورت سے کیا کہنا چاہیے مجھے اس عورت سے نفرت کرنی چاہیے کہ محبت لیکن جو کچھ بھی ہو اس میں ان کا کیا قصور وہ تزبزب میں پڑ گئی کیا سوچنے لگی آلیہ بیگم نے ہاتھ تھام لی اور آگے بڑھی پھر وہ خالہ خالو اور اسامہ کے متعلق پوچھتی رہی پاکستان کے بارے میں پوچھا موسم وغیرہ پر بات ہوتی رہی بیٹا میں نے تو انہیں بہت کہا کہ تمہیں لے آئیں کم از کم اس سے باپ کا پیار تو نہ چھینے مگر انہیں شاید مجھ پہ اعتبار نہیں تھا گھر میں اس کے سامنے چاہے رکھتے ہوئے وہ شکوا کر بیٹھی یہ بات نہیں آلیہ بیگم تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے بہرحال چھوڑو اس ساری بحث کو اب تو آ گئی ہے نا انہوں نے پیار سے بیٹی کو دیکھا تو آلیہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے پھر اس سے ساتھ لگا لیا ارے یہ عمر کہاں ہیں چلو بیٹا اب تم آرام کرو وہ اسے ساتھ لیے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے جلد ہی نین نے آگے رہا اور جب جا گی تو اس سے لگا یادوں کے حجوم میں آگئی ہے خالہ خالو اور اسامہ اس کے سامنے اپنے اپنے انداز میں آنے لگے وہ گھر جس کا ہر کمرہ اس کے ہاتھوں سے سجا تھا جس کی ایک ایک ایکین سے وہ واقف تھی اس وقت وہ سب لوگ کیا کر رہے ہوں گے پتہ نہیں سے کسی نے یاد بھی کیا ہوگا کہ نہیں اسامہ تو یقیناً خوش ہوگا کہ جان چھوٹی اس کا روکنا یاد ہی نہیں رہا سرفراز بھائی کی کتنی خواہش تھی کہ میں ان کی شادی میں شرکت کروں اب تو نہیں جا سکوں گی وہ بوہ کو کہا ہی نہیں کہ خالہ کو پرہزی کھانا ہی دینا وہ ایک دم اٹھ بیٹھی فون پر کہہ دوں گی وہ جلدی مطمئن ہو گئی اس کی سوچیں ایسی ہی ہوتی تھی بستر سے اتر کر آئینے کے سامنے آر کھڑی ہوئی تو اسے اپنا کمرہ یاد آگیا اس کی ہر ایک چیز ازبر تھی فلنگ کہاں ہے ڈریسنگ ٹیبل کہاں ہے اس کی کتابیں رکھنے کی میز شیلف غرز ہر چیز جس پر اس نے کبھی توجہ بھی نہ دی تھی اب کتنی یاد آ رہی تھی وہ سب چیزیں جن کے ساتھ اس کا برسوں کا ساتھ تھا وہ پورے کمرے میں نظریں گھوماتی رہی اور نئے کمرے میں پرانا کمرہ کھوچتی رہی دیدی دروازے پر آواز گنجی وہ چونک کر پلٹی سامنے سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا کھڑا تھا اس کی شکل ہو بہو ابو سے مل رہی تھی وہ اس سے دیکھے گئی وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بڑی بے تکلفی سے اس کے ساتھ لپڑ گیا وہ علچ کر رہ گئی اور شاید اسی لئے اس نے جلدی سے چھوڑ دیا دیدی میں عمر ہوں چہرے پر موجود ابسم کے ساتھ وہ علیدہ ہوا آپ نے پہچانا نہیں وہ بہت اچھی اردو بول رہا تھا عمر اس کا بھائی اس کے باپ کا عکس بلکل ابو کی شباحت ابو نے اس سے بتایا تھا وہ تم سے ملنے کے لئے بے چین ہے تمہیں بہت یاد کرتا ہے اس نے تمہیں دیکھا نہیں لیکن پھر بھی جب تم اسے ملو گی تو اس کی محبت پر حیران رہ جاؤ گی وہ اس سے دیکھے گئی عمر کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی سوری وہ مڑا وہ واقع شرمندہ تھا اپنی بے تکلفی اور اس کی بے حصی پر عمر کہاں جا رہے ہو فریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میرے پاس نہیں بیٹھو گے وہ ایسے بولی جیسے دوری کبھی رہی نہ ہو اتنی دور سے آئی ہوں تمہارے لئے اور تم ہو کے وہ اسے دیکھتے ہوئے برپور انداز میں مسکرائی سچ پھر آپ انجان کیوں بن گئی وہ تھوڑا سا روٹھا ہوا بہت اچھا لگا فریہ نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا وہ سوچنے لگی کہ اس میں یہ کیا تبدیلی ہے وہ تو ایسی نہ تھی بھلا اس نے کسی کو کب منایا تھا اور کب اس نے کسی کے روٹنے کی پرواقی تھی کیا کرتے ہو اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی گود میں رکھ لیا پتہ نہیں وہ یہ محبت کے انداز اتنی جلدی کیسے جان گئی تھی یقین انسان کے اندر جو محبتوں کا سمندر ہے اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے اور عورت تو پھر اسے تقسیم کرنے میں بڑی عادل واقعہ ہوئی ہے وہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتی اور پھر ماں باپ بہن بھائی شوہر اور بچے سب میں برابر تقسیم کرتے ہوئے بھی محبت کو ختم نہیں ہونے دیتی دیدی چلیں آج گاڑی آپ چلائیں عمر نے فرنڈور کھولتے ہوئے سے کہا میں میں نے کبھی نہیں چلائی وہ پیچھے ہٹ گئی کیا اتنی بڑی ہو کر بھی آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی عمر کے لئے حقیقتاً حیرت کی بات تھی چلے کوئی بات نہیں میں سکھا دیتا ہوں اسے تسلی دی اور پھر عمر نے اسے بہت کچھ سکھا دیا وہ صرف اپنے روئیوں پر حیران تھی لیکن وقت نے جو کروٹ لی تو اسے بدلتا چلا گیا اب وہ ہر ایک بات پر کیا حیران ہوتی رہتی اسی لئے زندگی نے اسے حیران ہونے کا موقع ہی نہیں دیا بات سنو عمر تم مجھے دیدی نہ کہا کرو ایک دن وہ کہہ ہی بیٹھی کیوں وہ کمار تو اپنی بہن کو دیدی کہتا ہے کون کمار میرا ہندوستانی دوست قریب ہی رہتے ہیں آپ کو لے چلوں گا کبھی لیکن وہ ہندوستانی ہیں اسی لئے دیدی کہتے ہیں پاکستان میں بڑی بہن کو دیدی نہیں کہتے تو پھر کیا کہتے ہیں وہ لچ گیا باجی آپا آپی اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ خود بھی اتنی لمبی ڈرائیو سے تھکی ہوئی تھی تو پھر میں آپ کو کیا کہوں جو بھی پسند ہو اس نے فراغ دلی دکھائی ٹھیک ہے میں پھر آپ کو آپ ہی کہوں گا کیوں ٹھیک ہے نا ٹھیک وہ خوش ہوتے ہوئے بولی عمر نے اسے اپنے تمام دوستوں سے ملوایا تو اسے یونیورسٹی والا واقعہ یاد آ گیا وہ کتنی نروس ہو گئی تھی اس دن اسے اپنے آپ پر ہسی آنے لگی اب وہ بڑے اعتماد سے سب سے بات کر رہی تھی اسے کوئی خوف یا گبرہت محسوس نہیں ہوئی اور پھر ممہ اس کے ساتھی عمر اسے ہر جگہ پر ٹوکتا کیا ہے آپی وہ بھی ہماری طرح انسان ہے غلطی ہو گئی تو کھا تھوڑی جائیں گے اور پھر ہر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے انسان جو ہے وہ اپنے اندر کے خوف کو ظاہر کرتی تو وہ اسے ہزاروں دلیلیں دیتا آخر وہ اسے منوا لیتا ممہ اسے کہتی بیٹا تم خود بازار جایا کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو یہاں وقت کی اہمیت اور پھر بیٹا تم کچھ چاہیے تو اپنی پسند سے لوہر چیز وہ اسے بیچ دیتی یہ ایک الگ سوال ہے کہ محبت ضرورت ہے یا کہ ضرورت محبت نوعیت کوئی بھی ہو ضرورت اور محبت دونوں انسان کو پر اعتماد بنا دیتی ہے وہ کبھی کبھی خود حیران ہوتی کہ وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے اس دن بھی وہ بازار سے گزری تو اس سے اسامہ یاد آگیا اس کے الفاظ گونجے تو وہ مسکرہ دی کتنی ڈرپوک تھی میں اب کون لاتا ہوگا سب گھر کی چیزیں خالہ بیمار ہے اور خالو مصروف اسامہ کیا لاتا ہوگا خالہ بھی کیا سوچتی ہوں گی کیسی گئی کہ پھر پلٹ کر پوچھا ہی نہیں اور ضرورت فون کروں گی اپنے بھولنے پر وہ آپ شرمندہ ہو گئی اور پھر اس نے فون کر ڈالا جو اسامہ نے اٹھایا اس کی نیند میں ڈوبی آواز گونجی دی فرمائیے وہ کوف سے بولا تھا میں میں فریہ بات کر رہی ہوں اس کے آواز میں جانے کیا تھا کہ وہ نرویس ہونے لگی فری تم آواز ایک دم ہشاش بشاش ہو گئی کیسی ہو ٹھیک ہوں خالہ کہاں ہے ان سے بات کروا دے اس نے فورا کہا مبادل ہے جب پھر غلط ہو جائے وہ تو سو رہی ہیں خالو وہ بھی اس وقت نہیں مل سکتے خالہ اس وقت سو کیوں نہیں ہے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے وہ گھبرائی ہاں بالکل ٹھیک ہے اور اس وقت تو شاید کوئی بیمار یا پھر چور ہی جاگ سکتے ہیں پھر فوراں ہی وہ ساری بات سمجھ گیا اس کے ہلکے کہکی کی آواز ابری کیوں ہس کیوں رہے ہو اسے برا لگا فریہ آپ وہ ہوا کی تبدیلی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس لئے واپس آ جاؤ کیوں کیوں کیا ہوا وہ کچھ نہ سمجھی کیا وقت ہوا ہے وہاں چار پچیس اور جناب پتہ ہے یہاں کیا وقت ہے یہاں رات کا ایک پچیس ہوا ہے کیا وہ چونکی ہاں ہائے فری وہاں کے لوگ پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اب انہیں کیا پتا کہ تم اپنی نویت کا واحد پیس ہو وہ آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن فریہ نے فون رکھ دیا یا اللہ کیا اس شخص کے سامنے میں ایسی ہی رہوں گی وہ واقع پریشان ہو گی دیر سارے دن گزر گئے اس مصروف دنیا میں کوئی بھی مصروفیت نہ ہونے کے باوجود اس وقت اسے گزرنے کا احساس نہ ہوا وہ سب کچھ بلانا چاہتی تھی اور شاید بھلا بیٹھی تھی یہی دن اجاز صاحب نے اسے اپنے پاس بلا لیا جی وہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی بیٹا تمہاری خالہ کا فون آیا تھا اچھا مجھ سے بات نہیں کی انہوں نے اول تو تم سو رہی تھی اور دوسرا انہوں نے فون مجھے کیا تھا بات مجھ سے کرنی تھی اچھا اس نے اچھا کوئی قدرے کھینچا انہوں نے بلایا ہے تمہیں اپنی بہو کی حسیت سے اجاز صاحب نے اس کے چہرے پر نظرے گار دی جہاں ایک لمحے کی تغیر کے بعد چہرہ اپنی اصل حالت میں آ گیا مگر جواب اس نے کوئی نہ دیا بیٹا اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو تم انکار کر سکتی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں انہوں نے پورا اختیار اسے سونپا وہ پھر بھی خاموش رہی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے میں دوٹوک بات کرنے والا آدمی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری خاموشی انکار ہے یا کہ اقرار تھوڑی دیر انتظار کے بعد انہوں نے پھر کہا بولو بیٹا اسرار پھر ہوا ابو مجھے کیا کہنا چاہیے اس نے سر اٹھایا جو تمہارا دل چاہے آپ کیا چاہتے ہیں جو تم چاہو میں اس میں خوش ہوں تو پھر جو آپ چاہیں میں اس میں خوش ہوں اس نے اپنی طرف سے بات ختم کی تو پھر بیٹا جو تمہاری خالہ کا فیصلہ ہے وہ ہم سب کا فیصلہ ہے ہم سب سے زیادہ تم پر ان کا حق ہے ہم انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے نا مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا لیکن وہ سوچ میں پڑ گئی کہیں سب کچھ غلط تو نہیں اسامہ کا رویہ اس کے سامنے تھا ٹھیک ہے جب مرد ہوتے ہوئے وہ انکار نہیں کر سکا تو میں کیوں سب کی نظر میں بری بنوں اور ویسے بھی اب نکاح ہو چکا ان سب کو یہ سوال کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اس نے حیرت کے ساتھ اپنے بڑوں پر غصہ اتارا کہ اب معاشرہ اور مصبب ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب کچھ پوچھنا بیکار تھا اس کے ذہن میں اٹھتا سوال اس کے اندر رہ گیا جس کا خیال آیا بھی بعد میں تھا اب اس کی واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئیں ان تیاریوں کے شادی کی تیاری تو نہیں کہا جا سکتا تھا جہاں تک ممکن تھا آلیا بیگم اس کے لئے کر رہی تھی ممہ آپ کہاں مصروف ہو گئے اتنا کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ویسے بھی میں اکیلی جا رہی ہوں سب کیسے لے جاؤں گی اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا کوئی زیادہ نہیں اور پھر وہ لوگ تمہیں لینے آئیں گے ممہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھام لیے آلیا بیگم نے محبت بھی اتنی دی تھی اسے کہ اب وہ افسردہ ہو گئی ہاں بیٹا ہم لوگ بھی آ جائیں گے ذرا یہ عمر فارغ ہو جائے اور پر میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا ممہ میں اداس ہو جاؤں گی اس نے خدشہ ظاہر کیا بیٹے جیسے تم وہاں سے آ کر اداس ہو گئی تھی اور پھر ٹھیک ہو گئی اسی طرح بلکہ وہاں بہت زیادہ محبتیں تمہاری منتظر ہیں ایک بات تو بتاؤ اسامہ کیسا لڑکا ہے انہوں نے اچانک سوال کیا لو جو بات پہلے پوچھنے والی تھی اس سے اب پوچھی جا رہی ہے اسے غصہ آ گیا جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں دو آنکھیں ایک ناک لمبا سکد اور سر پر بال بھی ہیں ممہ مسکرانے لگی اچھا پھر تو اچھا خاصا بندہ ہوا کہ سر پر بال بھی ہیں ممہ مسنوعی حیرت سے بولی تو وہ شرمندہ ہو گئی اجاز صاحب نے کچھ پاکستانی گھرانوں کو بلوا لیا تھا ان کا بڑا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دام سے کریں اور انہوں نے سوچ بھی رکھا تھا کہ پاکستان جا کر شادی کریں گے لیکن اچانک پروگرام تبدیل ہو گیا اب انہوں نے اپنے گھر میں ہی کچھ دوستوں کو دعوت دی تھی رات گئے تک ہنگامہ رہا خواتین نے مل کر اسے مہندی لگائی ممہ نے پیلا جوڑا اسے پہلے ہی پینا دیا تھا اب یہ سب کیا ہے عمر نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارت کیا اس کے لئے یہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا مہندی ہے اس کی بجائے ممہ نے جواب دیا اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے اسے لگانے سے کیا ہوگا ہاتھوں پر رنگ چڑے گا ممہ نے مہندی ٹھیک کرتے ہوئے کہا آپ ہی مجھے اتار کر دکھائیں رنگ چڑھا ہے اس نے زد کی تو ممہ نے اسے سختی سے منا کیا نہیں اتارو عمر سب خراب ہو جائے گی وہ مو بنا کر رہ گیا عجیب شادی ہے دلن جا رہی ہے اپنے شوہر کے پاس رات کو بستر پر سوتے ہوئے اس کی دماغی رو بہکی میں کیوں جا رہی ہوں کیا وہ میرا استقبال دلہنوں کی طرح کرے گا کیا اس کے دل میں میرے لئے بیوی جیسی قدر ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ اس بات پر بھی مجھے زلیل کرے کہ خود آئی ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے نہیں مجھے انکار کر دینا چاہیے یہ ٹھیک ہے ساری زندگی خوار ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی میں ابو کو کم از کم بتا دوں کہ وہ ایسا ہے بعد میں مجھ پر ہی الزام آئے گا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا فیصلہ کرتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر صبح بات کرنے کا سوچ کر سو گئی اس لئے کہ اس سے بھی اب یقین تھا کہ وہ بھی دیر کر چکی ہے بہرحال آپ تو صرف بتانا ہی تھا کہ اسامہ کا اس کے ساتھ سلوک کیسا رہا ہے رات بر اسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے رہے انسان کا اندر بھی حیران کن چیز ہے خوف میں خوشی یا اتمنان کا ڈر ہو نہ ہو اتمنان میں ضرور ایک خوف دامن گیر رہتا ہے اور اس سے تو خوشی سے پہلے ہی خوف کھائے جا رہا تھا ساری رات وہ ٹھیک سے نہ سو سکی اس لئے صبح طبیعت بوجل بوجل سی تھی اب اسے بات کرنے کے بارے میں اس نے سوچا اور تھوڑی دیر پر ٹالتے ٹالتے کافی دیر گزار دی چونکہ اس وقت جب ممہ نے اٹھ کر تیاری کرنے کو کہا پھر وہ باترون سے نکلی تو ممہ تمام سامان سمیت موجود تھی انہوں نے اسے تیار کر دیا سرک سرک پر اچھا خاصا کام تھا دوپٹہ تو بہت بھاری تھا اور اوپر سے اتنا گہرہ میک اپ اور زیور وہ لچ گئی ممہ یہ سب پہن کر جاؤں گی دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو پھیلاتے ہو اس نے حیرت زیادہ لہچے میں کہا ہاں دوپٹہ کیسے جاتی ہے ممہ نے دوپٹے کو پن اپ کرتے ہوئے کہا لیکن ممہ اس کے تصور میں فوراں ہی اس پر ہستے ہوئے مسافر یاد آگے وہ یہ سب کچھ پہن کر سفر کیسے کرتی نہیں ممہ میں یہ سب نہیں پہنوں گی وہ دوپٹہ اتارنے کی کوشش کرنے لگی ارے پاگل تمہارے ابو نے کچھ لوگوں کو بلایا ہے ایسے ہی ہلکا پھلکا سا فنکشن ہے جب جانے لگو گی تو کوئی سادہ سوٹ پہن لینا اور پھر بیٹا اور لوگوں کی طرح میری بھی بہت خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دلن بنے دیکھوں انہوں نے اس کے ماتے پر بندیا ٹھیک کرتے ہوئے پیار سے دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا میں سب کی خوشیاں ماند نہیں کروں گی میرے بارے میں ہمیشہ وقت نے فیصلہ کیا ہے رب بھی مجھے اسی کا انتظار رہے گا ابو سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا ماما میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ کہاں ہے میں بیگ میں رکھ لوں اسے اپنی طرف سے بڑے وقت پر خیال آیا تمہارے ابو کے پاس ہیں آ جائیں تو لے لینا اب چلو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئیں وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھوڑے سے لوگ تھے کچھ ہندوستانی بھی تھے اور انگریز بھی وہ سب سے باتیں کرتی رہی ماما مصروف تھی لیکن اسے پورا احساس تھا وہ بار بار دیوار پر لگے کلوگ کی طرف دیکھتی جب کافی دیر گزر گئی تو وہ ماما کے پاس چلی آئی ماما میں کپڑے بدلوں دیر نہ ہو جائے ابھی تھوڑی دیر رکھو اتنی کیا جلدی ہے لیکن میں بہت تھگ گئی ہوں ایسے سچ دیچ کر اس نے برا سمو بنایا ایسے نہیں تو پھر کیسے سچ دیچ کر بیٹھتے ہیں وہ مسکرائی اور وہ شرمندہ ہو گئی بس میں تبدیل کر رہی ہوں وہ مڑی نہیں بیٹا تھوڑی دیر اور بس پھر بدل لینا بے شک اچھا ایسا کرو اگر گبرہت ہو رہی ہے تو اندر عمر کے پاس چلی جاؤ وہ بہت اداس ہو رہا ہے اوہ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ وہ کتنی دیر سے نظر نہیں آیا وہ خود بھی اداس ہو گئی پھر وہ عمر کے کمرے میں چلی آئی وہ مول اٹکائے بیٹھا تھا اس کے اس طرح بیٹھنے پر بہت دیچجری سے اسے دیکھنے لگا اس نے اس سے پہلے ایسے دلہن نہیں دیکھی تھی چلو عمر کیرم کھیلتے ہیں وہ اس کے دیکھنے سے عجیب محسوس کر رہی تھی کیرم آپ اچھا کھیلتی ہیں وہ اٹھتے ہوئے بولا وہ کچھ بہتر موڑ میں تھا ہمیں دعائیں دو دروازے سے آتی آواز پر ان دونوں نے چونگ کر دیکھا اور پھر وہ تو دیکھتی ہی رہی نہیں یہ خواب تو نہیں تھا حقیقت تھی سامنے اسامہ کھڑا مسکر آ رہا تھا اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا یہ سب اس نے اپنے اوپر نگاہ کی ادھر ادھر دیکھا بلکل عمر کا ہی کمرہ تھا عمر بھی موجود تھا اس نے سوٹ بھی وہی پہن رکھا تھا جو سپیل کو پہنا تھا پھر وہ بھی تو اس سے دیکھے ہی چلا جا رہا تھا کتنا یاد آئی تھی وہ اس عرصے میں فری اسامہ کے صرف لب ہلے اس نے اپنی انگلی دانتوں میں دبا کر زور لگایا اور پھر وہی کے آواز کے ساتھ انگلی کو دیکھنے لگی پرانی عادتیں نہ گئی وہ بھی شاید سیرزدہ ماحول سے نکل آیا تھا امی کا خیال تھا کہ یہاں وہ آگے بھی کچھ کہتا کہ عمر اس کی طرف بڑھا آپ کون ہیں میں نے پہلے نہیں دیکھا آپ کو عمر نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا کوئی بتلائی نہیں کہ ہم بتلائے کیا وہ فریہ کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرائیا اور جب اس کی طرف سے جواب نہ ملا تو عمر کا ہاتھ تھام کر بولا بھئی ہم بارات ہیں بارات سمجھتے ہو اس میں ایک دولہ ہوتا ہے ہم وہ ہیں بارات دولہ کے بغیر نہیں ہوتی مگر دولہ بارات کے بغیر ہوتا ہے تو ہم ہیں اس نے اپنے اوپر زور دے کر کچھ اس طرح سمجھایا مگر عمر کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہ بات آئی اور نہ انداز اور بات کرنے والے کے بارے میں بھی شوقی ستا تھا فریہ کوہیرت ہی نہیں بلکہ دکھ ہوا کہ وہ ایک ہفتے سے آیا ہوا تھا اور اسے کسی نے نہیں بتایا پہلے ہی وہ سوچتی رہی تھی کہ اچانک پاکستان جانے کا پروگرام کیسے ختم ہو گیا اسے ممہ سے بھی شکایت ہونے لگی وہیں بتا دی تھی رخصت کرنے ممہ اور ابو دونوں دروازے تک آئے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسامہ کے ساتھ بیٹھی تھی ہوتل کے سامنے کار رکی تو اسامہ نے اسے اتارنے میں مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ خود باہر آگئی اور وہ مسکرہ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا شکریہ ادا کرنے لگا جب فریہ نے زینے کی طرف قدم بڑھائے تو بہت سی حیرت بھری ہوئی نظریں اس کی طرف اٹھیں اسامہ دو تھیری پیس سوٹ میں بہت وقار کے ساتھ چل رہا تھا مگر اس کا سرخ سوٹ اور اس پر بندیا بھاری زیور میک اپ اور جانے کیا کچھ تھا وہ نرویس ہونے لگی اس سے غصہ بھی بہت آ رہا تھا اسامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور بازوں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا اور پھر کرنے پر ہاتھ رکھ کر پورے تحفظ کا حساس دلاتے ہوئے چلنے لگا مجھے افسوس ہے تمہارے استقبال کیلئے یہاں کوئی نہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی تکلیف نہ ہو کمرے میں پہنچ کر دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی اسے اس لباس میں جو الجن ہو رہی تھی وہ اسامہ کے قرب کے الجن سے بھی زیادہ تھی تم لباس تبدیل کر لو میں انکل کو بتا دوں وہ فون کی طرف بڑھا اور وہ جلدی سے اپنے چھوٹے سے بیک سے جو ممہ نے آتے ہوئے ساتھ دے دیا تھا نائٹی نکال کر باتروم میں چلی گئی اور جب اسامہ لباس تبدیل کر کے نکلا تو رک گیا وہ ہلکے گلابی رنگ کی نائٹی میں بال کھولے کھڑی تھی پیشانی پر کٹے ہوئے بالوں کی کئی لٹیں بے ترتیب سی پڑی تھی جو اس نے یہی کٹوائی تھے چہرہ دلنے کے باوجود ہونٹوں پر ہلکی لپسٹیک اور آنکھوں کا کاجل قدرے پھیل کر آنکھوں کو اور قیامت کر گیا تھا تکیہ باہوں میں لیے وہ شاید جگہ متخب کر رہی تھی اسے دیکھ کر تھٹکی ضرور لیکن تلاش جاری رکھی وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر اپنے ہاتھ میں لیے کپڑوں کو سوفے پر ڈالتے ہو اس کی طرف آہستہ قدموں سے بڑھا یہ سب نہیں چلے گا اس نے تکیہ لے کر بیٹ پر پھینکا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے مقابل آگ کھڑا ہوا تمہیں جو شکوہ جو گلہ ہے مجھ سے ابھی کر لو میں مزید کوئی بھی دن اس ایک سال تین ماہ اور تیرہ دن کی طرح نہیں گزار سکتا کیا یہ وہ کیا کہہ رہا تھا اس میں دن گینے تھے اور وہ خود جب سے جانے کا ابو نے نام لیا تھا بس اس کے ترکش کے تیر شمار کرتی رہی تھی کہ وہ کون سا تیر کب چلائے گا وہ بے اختیار اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے لگی اندر جو ایک بیتباری کا پودہ اپنی جنے بذبوت کر چکا تھا ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بالکل سچ وہ آنکھوں کا سوال جان گیا تھا میں مزید ویسے صبح شام نہیں گزاروں گا اور اتنی دور جو میں آیا ہوں تو کیا اس لیے کہ تم ناراض رہو ناراض کی تمہارا حق صحیح لیکن مجھے اپنی غلطی کا اعتراف تو کرنے دو فریح سے دیکھنے لگی وہ مسکر آیا بات چھوٹی سی ہے یا تھی بہرحال میں تمہیں پور اعتماد دیکھنا چاہتا تھا اپنا مسئلہ خود حل کرنے والی اپنی ہر غلط اور صحیح بات پر ایمان کی حد تک یقین رکھنے والی چاہتا تھا جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے میں یہ سوچ کر تم سے ایسا سلوک کرتا کہ کبھی تو تم پلٹ کر جواب دوگی مگر تمہارے خوف اور چپ سے چڑھ کر اور زیادہ کرتا اور پھر یہ میری عادت بن گئی اور شاید میں فطرتاں بھی ایسا ہوں میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی ذات کا اعتماد تو صرف محبت دیتی ہے یہ اپنے آپ پر اعتبار کا ایک ہسار سا کھینچ دیتی ہے اپنی ذات کے اندر معتبر کر دیتی ہے اور دوسری چیز جو انشان کو پر اعتماد بناتی ہے وہ اپنی چھت اور اپنی زمین ہے اس کا احساس میں نے ہمیشہ تم سے چھینے رکھا اور جب دیا تو انکل پہنچ گئے وہ تمہیں لے آئے وہ خاموش ہو گیا وہ تو بس چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی اور اگر میری بات پر یقین کرو فرید تو میں کہوں کہ تمہارے آنے کے بعد اداس تو سب ہی ہوئے لیکن میں وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اچھا چھوڑو ادھر آؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر پلنگ تھک لے آیا اور پھر اسے بٹھا کر خود بھی قریب بیٹھ گیا اب اس کا مطلب تم یہ بھی نہ لینا کہ میں نے تمہیں چاہا نہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ میں کسی کی طرف کبھی نہیں بڑھا ہوں بلکہ اپنی طرف بھی کسی کو نہیں آنے دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں کہیں نہیں جانے دیا اس لئے تو جب نکاح سے پہلے ہم نے تم سے پوچھنے لگی تو میں نے منع کر دیا مجھے معلوم تھا کہ اول تو تم انکار کرو گی نہیں اور اگر کر بھی دیا تو کوئی جواز نہ ہوگا اور انکار بھی تم میری وجہ سے نہیں اپنی خالہ کی وجہ سے نہ کرتی جو تم آتے ہوئے جتا آئی تھی وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا وہ تھوڑا سا سٹ پٹائی اسامہ سنجیدہ رہا یہ سب تمہارا حق تھا اور تم نے کہا مگر مجھے ان الفاظ سے ہی اندازہ ہوا کہ میں غلطی پر تھا باپ کی محبت دو دن میں تمہیں اپنے حسار میں لے چکی تھی تم ایک ایسے قلعے میں بند ہونے لگی جہاں تم لڑتی نہیں مگر بند رہ کر بھی محفوظ ہو سکتی تھی اور میں تو تمہیں اپنے اندر محفوظ کر چکا تھا باہر نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا اس لئے تمہارے یہاں آنے کی مخالفت کی لیکن نہ روک سکا امی بھی یہی چاہتی تھی نہ اور پھر تم خود وہاں سے اس ماحول سے نہ سہی مجھ سے ضرور بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ میں نے تمہیں چاہا تھا سراحہ نہیں تھا فیصلے کا حق میں آپ تمہیں نہیں دوں گا کہ تمہارے پاس جواز نہیں ہے اور میرے پاس حوصلہ اس نے بڑے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے فریحہ کی آنکھوں میں جھانکا فری کچھ کہو نہ اب اسامہ کو احساس ہوا اسے بھی بھولنے دینا چاہیے امی کے پوچھنے پر انکل نے بتایا کہ تم لوگ آ رہے ہو شادی میں ہی ہوگی مجھے کچھ اچھا نہیں لگا میں نے کہا کہ نہیں میں خود جاؤں گا ان لوگوں کو میں نے بڑی مشکل سے راضی کیا تم بھی تو کچھ بولو نہ اب کیا کہوں اس نے سر جکا لیا وہ تو نہ جانے کن کن باتوں اور لیجوں کی منتظر تھی مگر اس نے تو ایک دم جسے وہ سام کی پٹاری سمجھی تھی کسی جادوگر کی طرح پھول نکال کر اس پر اچھال دیے تھے جن کی خوشبو اسے مہتر کر رہی تھی وہ سرشار سی ہو گئی اور اپنی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جن پر مہندی کے بل بوٹے اپنی ہی بہار دکھا رہے تھے وہ ہلکے سے مسکرائی اسے اپنے آپ ہسی آنے لگی اور اس کی خوشی اور سرشاری شاید اسامہ سے چھپی رہ گئی تو اس کے سجے سبرے ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے بولا فری تم تم میرے لئے کیا ہو یہ تم نہیں جان سکو گی اس کی آواز بوجل سی ہو گئی محبت تو میں نے ہمیشہ ہی تم سے کی ہے مگر تمہارے آنے کے بعد تو لگا اپنے آپ سے بچھڑ گیا ہوں وہ خاموش ہو گیا فریحہ سر جکائے ساکت رہ گئی اگر اعتراف سے راضی نہیں ہو تو معافی مانگو گہری سنجید کی سے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تو فریحہ نے ایک دم پلکوں کی جھالر کو اٹھا کر اسے دیکھا اسامہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے برپور کہہ کا لگایا بڑی تبدیلی ہے بھئی وہ کچھ خجل سی ہو کر ہاتھ چھڑا کر باگنے لگی مگر ناکام ہو گئی اسامہ نے اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چھوٹے ہوئے بڑی بے باک نظروں سے اسے دیکھا تو تمام خوبصورت رنگ اس کے چہرے پر پھیل گئے شکر ہے ابو سے کچھ کہا نہیں کیونکہ وقت نے بہت ہی پیارا فیصلہ کر دیا تھا اس نے ایک برپور نگاہ اسامہ پر ڈالی اور مسرور کو نے احساس کے ساتھ سر جکا لیا آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں